بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے The Half Blood Wolf رائٹر ہیں عریبہ شاہد ایشہ راج پود اپیسر ٹو لاسٹ نیورا کالیس سے ڈینل کو بنا بتائے سیدھا کیفے آگئی تھی لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا کالیس کے آفیس میں وہ دونوں کو گوھر سے دیکھ رہی اس کا ذہن وہیں سے کہیں ملچ کر رہا گیا تھا اسے ایک پل کو لگا تھا جیسے وہ لوگ آپس میں محور گفتگو ہیں مگر یہ کیسے اس کی سمجھ سے باہر تھا اپنے کی حالات قدور جھٹکتی ہوئی وہ کیفے سے باہر آئی ابھی اس کا ارادہ کر جانے کا بلکل بھی نہیں تھا اس نے اپنے کوردم لائبریڈی کی جانب بڑھا آتی وہ سکون چاہتی تھی اور ایک وہی جگہ تھی جو اسے پر سکون کرتی تھی نورا لائبریڈی میں اپنی من پسند کتاب ڈونڈنے میں مجھروب تھی جب وہاں رکھی ایک کتاب کو دیکھ کر تو ہرائے اور کہیں کالس کے آفیس میں پہنچ چکی تھی اور آلف اور کالس کے چہرے کے تاثرات سب اس کے ذہر میں گھومنے لگے وہ سب جو اسے اس وقت عجیب لگا تھا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے لب خموش تھے ایسا کیسے ممکن تھا وہ ایک پل وہ ایسا پل محسوس کر رہی تھی کچھ عجب کچھ الگ تھا جیسے ان کی چھٹی حسنے سے بہت طاقتور سگنل دیا تھا جسے وہ جٹلا نہیں سکتی تھی اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا مگر ابھی اسے اس کا مطلب کچھ سمجھ آنے لگا تھا نورہ وہ کتاب کرید کر گھر لے کر آگئی نورہ سوچوں کے سموندر میں گرگ تھی جب اس کا فون بجا نورہ یار تم بتا تو دیتی کہ تم جا رہی ہو میں پورے کالج میں تمہیں ڈونڈ رہا تھا ڈینل برس پڑا آئیم سوری ڈینی ذراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اب بھی نہ بتایا ہی آگئے جہن سے ہی نکل گیا تمہیں بتانا وہ شرمند کی سے بولے اچھا چلو چھوڑے اس بات کب طبیعت کیسی ہے تمہاری ڈینل اس بات نرم لہجے میں گویا ہوا بہتر ہے جب دماغ کچھ الجا ہوا ہے آخری جملے وہ بے دیہانی میں اس کی بات دھرائی میں نے نہیں کچھ نہیں دینیل نے تم سے بعد میں بات کرتی ہوں پہلے تو وہ اپنے لحظوں پر حیران ہوئے پھر بعد میں بات کرنے کا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا نگرانہ چاہتے ہوئے بھی وہ منظر اپنے تماغ سے نکال نہیں با رہی ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی اس کے اندر ایک اس بات کی تہہ تک پہنچنے کا جسس پیدا ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی جلدہ جلد وہ جان لے کہ سارا ماجرہ آخر ہے کیا اس کا دھیان اس بک کی جانب گیا جو وہ آج لیبریڈی سے لیک کر آئی تھی اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا بک کھول کر اس سے پڑھنے لگی ٹیلی پیتھی کبھی بھی انسان کے کھیالات کو دوسرے انسان کے دماغ میں منتقل کرنے کے خفیہ عمل کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے پہلے سائنس دان اس بات پر کی نہیں رکھتے تھے البتہ بہت سے سائنس دان اس کو اپنے ذاتی تجربے بنا پر تسلیم کر چکے ہیں یہ علم مدد سے زیری عمل ہے اس موضوع پر سب سے امدہ لیکچر ڈاکٹر رائس کا کہنا ہے کہ کھیالات کا منتقل کرنے کی طاقت کم و بیش ہر ایک میں پائی جاتی ہے اس نے اپنے تمام ترداموں کو اپنے عمل اور تجربات کے ذریعے ثابت کیا اس کا طریقہ کا یہ تھا نورا کھانا کھانے نورا کھانا لگ گیا ہے کھانا کھالو نورا جو میں بہت سے کتاب پڑھنے میں مگن تھی گرینٹ پا کے وات پر کتاب بند کرنے کے باہر چلی گئی مگر اس کا ذہن اب بھی وہی تھا گرینٹ پا جی آپ ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کیا نورا نے پلیٹ میں چمچ گماتے ہوئے پوچھا زیادہ نہیں تھوڑا بہت مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو گرینٹ پا نے تو عجب سے پوچھا بس ایسے ہی آپ بتائیں مجھے اس بارے میں بیٹا یہ ایک بہت ہی مشکل ابل ہوتا ہے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس عمل کو گرینٹ پا نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ ان کا فون بجھوٹا ہم ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھک گئے نورا نے گہری سانس لی وہ کتاب کہاں گئی یہیں تو رکھی تھی میں نے نورا کمرے میں واپس آئی تو کتاب کو جگہ پر نہ پا کر پریشان ہوگی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں یہیں پر رکھی تھی کتاب آ کر پھر کہاں جا سکتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہی سب خود سے سوال کرنے لگی کافی ڈونڈنے کے بعد بھی جب اسے کتاب نہیں ملی تو وہ تھکھار کر سونے چلی گئی گھر کے باہر دور کہیں جنگل میں کوئی تھا جس کی تیز نظریں ابھی بھی نورا کے کمرے کے کھڑکی پر جمع ہوئی تھی ہر سوز طریقی کا راج تھا اور وہ اپنے سامنے آگ جلائے بیٹھا تھا ہاتھ میں کوئی کتاب لیے اس کا ہر ایک ورک وہ سر تاثرات سے اس آگ میں پھینکتا جا رہا تھا وہ ہر ورک پہلے ورک سے زیادہ گریز سے پھارتا اور اسے آگ میں چونک دیتا اور وہ پل میں راکھ میں تبدیل ہو جاتے اس نے آخری صفحہ وہ سطر بڑے گوھر سے پڑی گئی وہ ورک بھی آگ کی نظر ہوا اور اس کتاب کا بہنونی کور بھی اب اس کے چیرے پر ایک فاتحانہ مسکراہت تھی کچھ چیزیں راز ہی رہیں تو بہتر ہیں رالف نے جلتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اس کے مکمل طور پر راکھ بننے کے بعد اپنا روح بدل کر تیز رفتار سے واپس ہو لیا ٹھینک گوڑ آج ہمارا لاشٹ ہی سہی کوئی پیریٹ تو فری ہوا ورنہ میں تو بہت تھک چکا تھا رنیل اس کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے مزے سے بولا جیسے اگر یہ ایک پیریٹ فری نہ ہوتا تو وہ فات پانے کے قریب تر ہو جاتا تم جیسے نلائک سٹوڈنٹ سے ایسی ہی بات کی امید کی جا سکتی ہے نورا نے اس کے سر پچت لگا میاہے سٹائل خراب ہو جائے گا اور میں نلائک سٹوڈنٹ بلکل بھی نہیں مسکرایا تھا اور مسنوی خفکی سے ہاتھوں کی مدد سے بال سنوارتہ بولا تھا بس بس سب پتہ ہے مجھے تم تو آئنسٹائن کے بطیجے ہو نورا کہاں جو پہنے والی تھی حالانکہ وہ یہ سب مزاکن کہہ رہی تھی حقیقاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا ڈانیل نے مو بس ہو رہا تھا ایسی افضائی پہ نورا کو اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آئی اچھا سنو میں اب اپنی پارٹ ٹائم جوب پر جا رہی ہوں تم یہ کتاب لائبریڈی سے ڈون کے میرے گھر پنچا دینا بہت مہربانی ہوگی تمہاری نورا نے رکھ کر ایک جت پر کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا ڈانیل نے حیرہ سے ہاتھ میں پکڑے اس کے کاغذ پر لکھے حروف کو دیکھا ٹیلی پیتھی وہ آنکھوں میں الجن لیا اس سے مخاطب تھا نورا نے سر کھم کر کے تصدیق کی تمہیں کب سے ایسی چیزوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی ڈانیل اب بھی حیران تھا دلچسپ چیزوں میں دلچسپی ہی لی جاتی ہے ویسے کوئی خاص لیزہ نہیں مجھے اچھی لگی اس لیے اب تم یاد سی یہ کتاب گھر پہ پنچا دینا ٹھیک ہے اوکے تو پھر میں چلتا ہوں تم دھیان سے جانا وہ اسے ہدایت دینے لگا نورا ابھی اس لیے تو سلی دیتی اپنی راہ ہو لی اور ڈانیل بھی بیگ میں پین واپس رکھ کے بے دھیانی میں چلتے اس کا تصادم حارس سے ہوا تھا وہ شاید زمین بوس ہو چکی تھی اگر حارس بھروقت اسے تھام نہ لیتا ہاں اس کا بیگ ضرور زمین بوس ہو چکا تھا کسی اور نے یہ منظر بڑا واضح دیکھا تھا اور گسے سے موٹیاں اور لب بھیج لیے تھے تم ٹھیک ہو حارس نے فکر مندی سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں نورا سنبھلتی اس سے دور ہوئی تھی حارس نے اس کی گری چیزیں اٹھا کر اسے جنہیں شکریہ کہتے ہوئے نورا نے واپس لی اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی حارس نے اس تفسائیہ بھوریں اچھکائی دراصل حال ہی میں کافی شاپ میں پار ٹائم جاپ ملی ہے بس وہیں جا رہی تھی نورا نے اسے تفصیل سے اگاہ کیا اوہ اچھا گوڈ ورکنگ آرس کب سے شروع ہوتے ہیں تمہارے حارس نے پہلے کبھی اس سے زیادہ باتیں نہیں کی تھی آلے کناہ نہ جانے سے کیا ہوا تھا نورا کو بھی تھوڑا عجیب لگا ابھی کچھ وقت ہے کیوں کھیریت نورا نے پوچھا ہاں بس سوچ رہا تھا کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں اٹھ کے رہتے ہیں کچھ وقت دوستوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے دل و دماغ پہ اچھا اثر پڑتا ہے ہاں یہ بات تو ہے چلو آج فراغ دلی کا مزارہ کرتے ہوئے جوب سے پہلے کا یہ قیمتی وقت تمہیں دیا کیا یاد کرو گے نورا نے مسکراتے ہوئے احسان عظیم کیا جسے سرخم کرتے ہارس نتابداری صدق بول کیوری سے عزت دیتے ہوئے اچھے میز بان یہ طرح آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا کسی نے تیش یہ منظر دیکھا اور اگلے ہی پل وہاں سے واقع اونٹ کر گیا واؤ بیوٹی فل یہ کتنی خوبصور جگہ ہے ہارس وہ خوشی سے چاہتی جنگل کے سسے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہارس اسے لائیا تھا وہاں ایک طرف شفاپ پانی کی ندی بیہ رہی تھی اور اس کے اطراف میں آگے خوبصورت بیل بوٹے اور اسے مزید حضرت بخش رہے تھے ہارس مسکرایا تھا اس کے بچوں جیسے انداز دے میں بچپن سے یہاں رہ رہی ہوں اور مجھے آج تک معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس جنگل میں اتنی خوبصورت جگہ بھی ہے تینک یو سو مچ مجھے یہ دکھانے کے لیے نورا خوشی سے بولی آئی ایم آن آرڈ ہارس نے ہلکی مسکران کے ساتھ داد وصول کی بیسے تم نے یہ جگہ کب دریافت کی تم تو ٹرانس فرس وڈنٹ ہو مطلب یہاں نئے ہو یا پھر پہلے بھی یہاں آ چکی ہو مجھے سنسان اور پورسرار جگہ جگہوں کی سیر کرنا اچھا لگتا ہے پھر وہاں ایسی چھوٹی موٹی صورتی خود با خود دریافت ہو جاتی ہے جو اس پورسراریت کو ہر درجہ کم کر دیتی ہے ہارس نے اصل بات چھپا لی کہ وہ تو اس جنگل کے ہر حصے سے واقف ہے کیونکہ وہ ایک ویئر وولف ہے اوہ مگر تمہیں ڈر نہیں لگتا نورا امپریس ہوئی ڈر وہ زیر لب دھراتے ندی کنارے بیٹھ گیا اور اس شفاف پانی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکر آیا نورا اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی جانتی اور ڈر کچھ نہیں ہوتا اس نے چانک اس کی طرف دیکھا تھا مگر نورا الجی تھی اس کی بات سے کیا مطلب ڈر کچھ نہیں ہوتا ڈر تو ڈر ہوتا ہے اور کبھی کبھی ڈرنا ضروری بھی ہوتا ہے ہر وقت ندر بے خوف رہنا بھی انسان کو کسی مصیبت کا شکار بنا سکتا ہے پوائنٹ تو نورا کی بات میں بھی تھا ڈرنا انسان کے صرف خود سے چاہیے اپنے اندر چھپے حیوان سے جو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پر حاوی ہو سکتا ہے اور اپنی ذات سے انسانیت کا نام نشان تک مٹا سکتا ہے ہرس اٹھا اور اپنے کندے سے لٹکے بیک سے ایک چین نمہ بریسلٹ نکالا اور اسے نورا کی طرف بڑھایا یہ کیا ہے نورا حیرت زدہ سیبولی ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کو توفہ دوستی کا توفہ قیمتی ہوتا ہے چاہے کی رقم کچھ بھی ہو مگر میں یہ نہیں لے سکتی نورا نے انکار کرنا چاہا یہ ایک ہرس توفہ ہے جو میرے ہر قریبی دوست کے پاس ہے ہرس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لاتے ہوئے کہا جہاں اس نے بھی یہی چین پہن رکھی تھی اس بار ہرس نے اس کی ہلکی پھل کی مضامت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خود ہی اس کی کلائی میں پہنا دیا مگر نورا تو سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کے قریبی دوست کیسے ہو گئی نورا نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی تو وہ چین نما پریس لیٹ اس کی گوری کلائی پہ بہت جج رہا تھا یہ ہے تو بہت پیارا مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا نورا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا زیادہ مرسوچو تو میری اچھی دوست ہو اس لیے دیا اگر تمہیں مجھے دوست نہیں مانتی تو واپس کر سکتی اور یہ اختیار ہے تمہارے پاس ہرس نے کچھ حد تک برا منایا تھا اچھا ٹھیک ہے میں یہ رکھ لیتی ہوں اب چلیں ہاں چلو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ حاصل نے مسکرا کے کہا شکریہ تو مجھے تمہارا دا کرنا چاہے یہ اتنی خوبصورت جگہ دکھانے کے لیے اور اس توفے کے لیے ویسے کیا میں یہاں دوبارہ آ سکتی ہوں کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئے کہ یہ مقام اگزیکٹلی جنگل میں کہاں واقعہ ہے ہاں ضرور بندہ حاضر ہے جب چاہو یہ ہمارا ہی علاقہ ہے درنے کی ضرورت نہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہ جگہ آن کرتے ہو یہ تمہاری ذاتی ملکیت ہے نورا ہنسی تھی ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو کیونکہ یہاں ہماری حکومت ہے ہارس سنجیدہ تھا ہماری حکومت مطلب نورا نے الجھ کر پوچھا جنگل پر شیئر کی حکومت ہوتی ہے اور ہم بھی تو نرڈر شیئر کی مانتی ہیں ہارس نے ہنس کر بات پلٹی وہ تو انہیں واپس جا رہے تھے میں نے رالف کے ہاتھ میں بھی یہ چین والا پینٹریٹ دیکھا ہے اس کے بھی اس عجیب سی واج کے ساتھ لٹک رہا تھا جس طرح تمہاری واج کے ساتھ اٹیچ ہے کینی وہ تمہارا قزن ہونے کے ساتھ تمہارا اچھا دوست بھی ہے نورا نے ایک نظر اپنی کلائی کو دیکھ کر اسے کہا ہارس کے چیرے کی مسکان گائب ہوئی تھی چلو میں تمہیں واپس ٹراب کر دوں شاید تو میری وجہ سے لیٹ ہو گئی ہارس نے بات بدلنے کو موضوع بدلا نورا بھی سر پر ہاتھ پھیڑ تھی تیز تیز چلنے لگی چلو جلدی میری نینی نوغی ہے کہیں اس بھی اس بہیویے کی وجہ سے نکال ہی نہ دی مجھے جوگ سے نورا کیفے پہنچے ایڈریس چینج کیا اب وہ ایک ویٹرس کا حلیہ اختیار کر چکی تھی ہے نورا کہاں تھی تم مینجر بہت غصے میں تھا سوری نینسی دراصل ایک دوست سے ملاقات ہو گئی تھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا نورا شیمیندگی سے بولی سوری تو تم مینجر سے کہنا فیلحال یہ کوئی یہ کافی لاؤر ٹیبل نمبر پانچ پر دیا ہو عجیب شخص ہے وہ کب سے یہاں بیٹھا ہے اب تو یہ پانچوں کپ ہے کافی کا میں تو تنگ آگئی ہوں انگر بندہ ہینڈسم ہے آخر میں نینسی نے مسکراتے ہوئے رالف کی جس کو ستائش سے دیکھا نورا نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو رالف کو دیکھ کر خود با خود اس کے لوگ مسکان میں ڈھلے مگر اگلے ہی پل گزرا واقعی یاد آیا تو گصہ اوڈ کر آیا وہ آرڈر لیا اس کے پاس پہنچی اور خموشی سے سرف کرنے لگی کپ ٹیبل پر رکھنے سے پہلے نورا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کی جانا متوجہ تھا اور اس کے دماغ کے آر پار ہوتی نظروں کا جیزہ لے رہا تھا جیسے اس کا من جاننے کی کوشش کی ہو نورا نے اس کی حرکت دیکھ کے گصہ سے کپ میز پر قریبا پٹکا جس سے تھوڑی سی کافی چھلک کا میز پر گئی نورا جانے لگی تو رالف نے آواز دیکھ کر اسے روکا میس ویٹرس میرا آرڈر ابھی باقی ہے نورا پلٹر اس کا بتایا ہوا آرڈر نوٹ کرنے لگی البتہ موٹ لائے رکھا ایک پل کے لیے رالف کو لگا وہ کیوٹ لگ رہی ہے مگر پھر ذہن جٹک کر اپنا دماغ درست کرنے لگا اینیتنگ ایلس وہ بیزاری سے بولی کال میس سر میں کسٹمر ہوں آپ کا اس لحاظ سے مینجر سے آپ کی شکایت بھی کر سکتا ہوں نوکری خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے نورا کا جیرہ زبط سے سرک گوا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اینیتنگ ایلس یو وانٹ ٹو آرڈر سر اب کے بعد نورا نے دانت پیشتے ہوئے ہر لفظ ادا کیا رالف نے نفی میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی وہ اڈر لے کر موڑی ہی تھی کہ ایک بار پھر رالف نے اسے پوکارا میس پیٹرس یہ جو کافی آپ نے میز پر گرائی ہے اسے بھی صاف کرتی جائیں ورنہ اس بات کی بھی شکرائط کی جا سکتی ہے آخر ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے نورا پلٹی تھی اور زہر کھنون سا مسکر آئی تھی شور سر وہ چبا چبا کر بولی اور ٹیبل صاف کرنے لگی ایک پل کے لئے دل چاہا کہ جس کپڑے سے ٹیبل صاف کر رہی ہے وہ ہی کپڑا رالف کے موڑ پر ڈال کے گونسوں کی برسات کر دی مگر وہ یہ عظیم خواہش دل میں ہی دبا گئی رالف کی نظر اس کی کلائی پہ گئی تھی اور وہ لہم بیج گیا ہاں ڈینی تم نے کتاب گھر پر پنچا دی نورا فون کان سے لگائے کیفے سے نکلی نہیں یار میں نے بہت ڈنڈی وہ کتاب مگر مجھے وہ نہیں ملی سپیکر سے ڈینی کی آواز ابری اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں بعد میں بات کرتی ہوں ابھی گھر جا رہی ہوں نورا نے سامنے رالف کے کھڑا دیکھ کر فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال دیا اور اس پر ایک صد نگاہ ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی رکو اس نے آگے آنے کی زیمت نہیں کی بلکہ پیچھے سے ہی آواز دی نورا خموشی سے رک گئی مگر پیچھے نہیں ملی کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں رالف اس کے سامنے آ گیا میں تمہیں جواب دا نہیں ہوں اور ویسے بھی تم کیوں پوچھ رہے ہو میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نورا نے رکھی انداز میں کہا جو پوچھا ہے اس بات کا جواب تو کہاں لے کر گیا تھا وہ تمہیں اور کیا بات ہوئی تمہاری اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوگی تم بول رہے ہو ہمارے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی اور اس حساب سے یہی بہتر ہے ہم بات نہ کریں آپ اس میں اور ویسے بھی میں تمہاری کسی بھی بات کی جواب دا نہیں ہوں سمجھائی بائے نورا سکتی سے کہتے ہوئی وہاں سے چلے گی ویسے بھی آج جو اس نے کیا تھا اس کے بعد تو نورا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا ہارس رالف نے غصہ سے اپنا ہاتھ دیوار میں مارا تم نے نورا کو وہ بلیسٹیٹ کیوں دیا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ہارس میز پر کاغذات پھلائے بیٹھا تھا جب رالف نے زور سے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکتے ہوئے سے مخاطب کیا میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اس نے سر اٹھا کر دیمی آواز میں کہا تم کرنا کیا چاہتے ہو آخر رالف تیز لہجے میں پوچھنے لگا وہی جو تم سے نہیں ہو رہا اس بات ہارس بھی تیز لہجے میں بورا مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا رالف کے ماتے پر بل پڑے مطلب یہ ہے کہ جب انکل جیت نے کہا وہ لڑکی ہماری مدد کر سکتی ہے تو تم کیوں اس سے مدد نہیں لینا چاہتے وجہ بتا سکتے ہو تم مجھے ہارس نے گستہ سے اس کی جانب دیکھا اس کا مطلب تم چھپ چھپ کر ہماری باتیں سنتے ہو رالف کو حیرانگی ہوئی ولف کلین کے بہتر مستقبل کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں یہ بات یاد رکھنا تم پھر چاہے مجھے چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننی پڑے یا پھر کسی لڑکی سے مدد لینی پڑے اور خبردار اگر تم نے میری راستے میں آنے کی کوشش کی ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو ہارس نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے تنبیہ کی اور وہاں سے چلا گیا اوف رالف کو اس سے سرسرک ہو جگا تھا یہ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو تم نورا کا اشارہ اس کی کتاب کے جانب تھا جو وہ ہر بار کی طرح اس کی آنے پر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا کچھ خاص نہیں صرف ایک کتاب وہی تو پوچھ رہی ہوں کیسی کتاب یہ ویئر وولف کی تاریخی کتاب ہے اور مجھے ایسی کتابیں بہت پسند ہیں ہارس نے جواب دیا کیا ویئر وولف کی کہانی سچ ہے کیا واقع ویئر وولف کا وجود ہے مجھے نہیں دلتا ایسی کوئی عجیب و گریب مقروض اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے نورا مطحیر سی سے دیکھ رہی تھی اور اللہ پر واحی سے بولی تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو ورنہ ایسے القباد بھی اپنے پاس ہی رکھو ہارس نے زب سے اسے دیکھا ہا 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 ہارس مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہو نورا ہنسنے لگی وہ ہارس کی نرازکی کو بھی مزاک کا رخ دے رہی تھی بلکل میں یقین رکھنا ہوں ہارس نے ایک ناغوار سی نگاہ اس پر ڈالی کیوں کبھی سامنا ہوا ہے تمہارا ان سے اب کی بار نورا نے گوھر سے اس کے چیرے کو دیکھا نہیں اس نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا پھر کیسے اتنا یقین ہے تمہیں نورا نے ایک نظر اس کی گھڑی پر ڈالتے ہوئے پوچھا کیونکہ ہر کہانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے پھر چاہے وہ کہانی فرضی ہی کیوں نہ ہو ہارس بیگ کندے پر ڈال کر کھڑا ہو گیا گرینٹ پا اوف کہاں چلے گئے ہیں یہ وہ انہیں آواز دیتی ہوئے ان کے کمرے تک آئی یہاں بھی نہیں ہے اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کال کرتی ہو نورا خود سے باتیں کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اس کی نظر سٹڈی ٹیبل پر لکھی کتاب پر پڑی یہ تو وہی کتاب ہے شاید وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے سٹڈی ٹیبل تک آئی داوار اور آنمیز اینڈ دا ہاف بلڈ بولف اس نے زیرے لبد ہو رایا یہ تو وہی کتاب ہے جو ہارس کے پاس دیکھی تھی میں نے نورا نے کتاب کے کور پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے سوچا اور پھر کتاب لے کر اپنے کمرے میں آگئے وہ جیسے جیسے کتاب پڑتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے ذہن میں رالف کی عجیب حرکتیں اور ہارس کی عجیب باتیں گم رہی تھی دل کے کسی کونے میں سب سچ ہے کی گواہی جاگی تھی مگر ایسا کیسے ممکن ہے وہ اسی سوچ میں اٹک گئی تھی کیا وہ جان چکی تھی کہ رالف کا راج یا وہ اب بھی کسی صرف شک کے دائرے میں موقع تھی کالس تم سے ابھی تک ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پایا کیا اسی لئے وہ قیمتی پتھر جڑی انگوٹھی کی طاقتیں تمہیں سونپی تھی کہاں ہے وہ لڑکی اس بند اندھیرے محل میں وہ کراہت آواز گنجی تھی کالس بھی ساکتا ہاتھ باندے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا میں نے اس کا پیچھا کیا تھا مگر وہ دونوں بھائی بار بار ہماری راہ میں حائل ہو رہے ہیں وہ اس وقت اس لڑکی کے لئے فاسدی دیوار ثابت ہو رہے ہیں موقع پاتے ہی میں اسے آپ کے حضور پیش کر دوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ارادوں سے خبردار ہو چکے ہیں وہ اپنی صفائی اور مقصد میں ناکامی کی وضاحت دینے لگا تم سے وہ دو کم عمر بھیڑیے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اب ان کے فکر تم چھوڑ دو اب انہیں میں دیکھ لوں گا تم صرف اس لڑکی کو کسی بھی طرح ورگ لاؤ بہلاؤ پرسلاؤ موقع اسی یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اس کے خیر رکھوا ہیں اور وہ ویئر بولز اس کے دشمن اس نے ایک جاندار و خوفناک کہکہ لگایا تھا اس کے لیجے سے صفاقیت اور شیطانیت ٹھپک رہی تھی کالس حکم بجا لاتے ہوئے وہاں سے گائب ہو گیا گرینٹ پا کیا آپ جاگ رہے ہیں نورا نے رستق دیتے ہی دروازے سے اندر جان کر پوچھا جی بچے ابھی تو جاگ ہی رہا ہوں آؤ تم اندر آ جاؤ گرینٹ پا جو کہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اب اٹھ بیٹھے نورا بھی ان کے پاس بستر پر جگہ بناتے بیٹھ کی انہوں نے چون کر اس کی ہاتھ میں دبی کتاب اور پھر اسے دیکھا میں یہ کتاب واپس کرنے آئی تھی آپ کے کمرے سے ملی تھی مجھے کافی دلچسپ تھی اس لئے میں اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے لے گئی نورا نے وضاحت دی کوئی بات نہیں بیٹا ویسے بھی بہت عرصے سے میں بھی تم سے اس کتاب کی حوالے سے اور تمہاری خاندان کی حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پاتا تھا لیکن شاید اب یہی موضوع وقت ہے وہ اپنا نحیف ساتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گویا ہوئے کیا مطلب گرینٹ پا میں کچھ سمجھی نہیں نورا نے نا سمجھی سے ہی نہیں دیکھا نورا بچے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں گور اور تحمل سے سننا اور سمجھنا بھی نورا نے سر اس بات میں ہلا کے حامی بری یہ کتاب اور یہ لوکٹ جو تمہارے گلے میں ہے یہ تمہارے باپ کی نشانیاں ہیں اور یہ چیزیں ایسے توفے میں ملی تھی اس کے دوست سے نورا اب بھی نا سمجھی کہ عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں وہ گرینٹ پاپ کا نکتہ نظر سمجھ نہیں پا رہی تھی گرینٹ پاپ نے بات جائی رکھتے ہوئے بولے جانتی ہو تمہارے باپ کا دوست کون تھا نورا نے نفی میں سر ہلایا ایک ویئر وارف گرینٹ پا نے جواب دیکھ کے اس کی جانب گور سے دیکھا جو کہ اب مارے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی میں جانتا ہوں یہ تمہارے لئے شاکنگ ہے مگر یہ حقیقت ہے انہوں نے اس کی حرانی کم کرنے کے لئے کہا لیکن گرینٹ پا ایسا کیسے ممکن ہے میرا مطلب ہے ویئر وارز اور وہ بھی ایک دور یہ جانب ممکن سی بات ہے دل تو امادہ تھا مگر دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا نورا ہے دنیا میں ایسی بہت باتیں مخلوقات اور واقعات اور مقامات ہیں جو عام آنکھ سے ہو جل ہیں مگر وہ حقیقت ہے ان سب کا وجود ہے جس پہ یہ جدید ترین دور یقین نہیں رکھتا ان کا انداز قائل کرنے والا تھا تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ویئر وارز کا وجود ہے اگر ایسا ہے تو کہاں ہے وہ اور آپ یہ سب کیوں جانتے ہیں اور اب مجھے بھی یہ سب بتا رہے ہیں جبکہ اتنے سالوں میں پہلے کبھی ذکر تک نہ کیا کیوں نورا کا انداز حتمی تھا اسے اپنے سوالات کے جواب جائے تھے دل میں ایک شک تھا مگر دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا تمہیں ویئر وارز کو تلاشنے کی ضرورت نہیں صحیح وقت پر وہ خود تم تک پہن جائیں گے کیونکہ تم جس قبیدے سے تعلق رکھتی ہو وہ ہمیشہ سے ویئر وارز کے قریب ترین رہا ہے ہمارا خاندان ویئر وارز کی نسل کے لیے ایک چابی کی طرح ہے جس سے کئی تعلق کھولے جا سکتے ہیں اور ہمارے خاندان کو آگے بڑھانے کا تم واحد ذریعہ ہو ویئر وارز اور ہمارے خاندان کے دوستی بہترین اور مثالی ہے اور یہ ہمیشہ سے یوں ہی چلتی آ رہی ہے تم نہیں جانتی مگر تم بہت نایاب ہو کیونکہ فی الحال تم واحد رستہ ہو ویئر وارز کو منزل تک پھنچانے کا تم ایک ویئر وارز ویشر ہو اور ہر ویئر وارز ویشر کے ذو میں کوئی ایک اہم ترین کام ہوتا ہے جو اسے سر انجام دینا ہوتا ہے میں تو بڑا ہو چکا ہوں لیکن اب ہمارے خاندان میں صرف تم ہی ایک ویشر ہو اس لئے اب تمہارے ذو میں سب سے مشکل اور کئی قسم کے کام ہوں گی میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں یہ سب بتانا پڑا تمہارے لئے سندیسہ آ چکا ہے ویئر وارز کو تمہاری ضرورت ہے گرینٹ پا نے بات مکمل کرنے کے بعد اس کے تاجرات چانچیں لیکن لیکن گرینٹ پا میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں مجھ میں تو ایسا کچھ خاص نہیں جو ان کے کام آسکے نورہ الجن کا شکار تھی گرینٹ پا نے شفقت اور پیار سے اس کے بعد سولائے خود کو کبھی کم تر مت جان تم خاص ہو بہت خاص اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا نورہ نے اس بات میں سلیل آیا اور انہیں شب بکھار کہتی اپنے کمرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہو اس وقت اس کا زہر مختلف سوچوں کے زیر اثر منتشر تھا نورہ کے جانے سے پہلے گرینٹ پا نے اسے پکارا تو وہ پلٹی نورہ یہ ایک راز ہے جو صرف ہمارے اور والس کے درمیان ہے کسی اور کو اس بات کا علم دینے سے پہلے سوچ لینا گرینٹ پا اسے نصیحت کر رہے تھے کہ بات خود تک محدود رکھے چیز سمجھ گئی میں کیا دکھوں گی اس بات کا گرینٹ پا وہ انہیں تو مطمئن کر آئی تھی مگر اپنے کمرے میں آنے تک وہ سوچوں سے پاگل ہو دینے کو تکے قریب تھی نورہ نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا نورہ نے ابھی پہلا قدم اندر کھائی تاکہ دنگ رہا گی تم تم یہاں وہ تحیر پہ کابو نہ پاتے ہوئے قریباً چیک ہی تھی یہ پترتی عمل تھا وہ جتنا سب آج سن چکی تھی اور اس پہ ابھی جو دیکھ رہی تھی وہ بہت سیف بھی زیادہ تھا کیونکہ سامنے ہی رالف بڑے مزے سے اس کے بیٹ پر ہاتھوں کو سرانے کی صورت سر کے نیچے رکھے اس کے تکیے پر لیٹا ہوا مسلسل پاؤں جھولاتے ہوئے اس کا استقبال کرنے کو مجھول تھا اس کی حیرت بڑی چیخ پہ وہ برکے رفتاری سے اس تک پہنچا اس کی آواز کو اپنے آتوں سے اس کے گلے میں ہی دبا چکا تھا نورہ اپنے لبوں پر سے اس کا ہاتھ اٹھانے کو مجھولی رالف نے اسی طرح اسے سائیڈ پر کرتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اسے گولی سے نوازا وہ بدستور اب بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے بچلا رہی تھی شش رالف نے اسے خموش نینے کا کہا تو وہ اپنے آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے بسے سے سگونے لگی وہ اس کا ہاتھ اپنے موپر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں خبردار تم نے بے جائے شور مچایا تو رالف نے اسے بان کرتے ہوئے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا نورا سینے میں اٹکا اپنا سانس بحال کرنے لگی تم بتتمیز جاہل انسان یہاں کیا کر رہے ہو اندر کیسے آئے میرے گھر کا کیسے پتا چلتے ہوئے میرا پیچھا کر رہے ہو ہے نا نورا نے اسی آواز میں تالنے لگی ہاں کر رہا ہوں پیچھا کیا کر لوگی اور یہ بتتمیز اور جاہل کس کو بولا رالف بھی برہمی سے بولا دیکھا میں صحیح تمہیں رپیچھا کر رہے ہو اور بتتمیز اور جاہل تمہیں ہی کہا ہے سمات خراب تو نہیں یوں بھی نہ بتائے چوروں کی طرح کسی سے گھر میں بلکہ کمرے میں گس آئے ہو تو کیا تمہیں اداب کی پیوری کرنے پہ عزاز دوں وہ بھی جواب بند کرے تیور لیے بولے میں یہاں تمہاری فضول کوئی سے فیض یاب ہونے نہیں آیا صرف کچھ جاننے آیا ہوں رالف اسے خموش رہنے کا اندیا دیکھتے ہوئے اصل بات کی طرف آیا کیا نورا نے سوال کیا کسی بھی قسم کی بحث میں پڑھنے سے اچھا تھا کہ پوچھ لیا جائے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کون ہوں رالف اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تم 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 ایک ویئر والف ہو نورا نے روپ روپ کا جواب دیا دل کی درکن تیز رفتار پکڑ چکی تھی جو کس اس بک میں لکھا تھا اور آج گرینٹ پا نے بتایا تھا وہ سب سوچتے ہوئے وہ یہی اکھل کر پائی تھی کہ رالف ایک ویئر والف ہی ہے رالف کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے بلا کر وہ جان ہی گئی تھی اندازہ تھا مجھے کہ تم ست جان جاؤ گی مگر اتنی جلدی یہ نہیں سوچا تھا رالف اب مسکراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا یہ کھڑا ہو چکا تھا نورا نے اپنی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرمیگی سموئی سے دیکھا تسریکی نہیں آرہا تھا کہ اس وقت وہ ایک ویئر والف کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس کے اپنے کورے میں مجود ہے رالف نے چہرہ موڑ کے اس کے آنکھوں میں جان گا تھا تمہیں مجھ سے ڈننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں کوئی قاتل نہیں جو قتل کے منصوبے سے آیا ہو رالف نے اسے اعتماد میں دیا نورا کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی رخصت ہو گیا لو بھلا میں تم سے کیوں ڈرنے لگی ہو تو تم ایک ایک نورا جملہ کہتے ہوئے اٹھ کی ایک کیا رالف نے اشتیاق سے پوچھا ایک انسان نمہ بیڑی ہو نورا نے نظریں چڑھاتے ہوئے نہایت دیمے سے کہا رالف کے لب دم خودبہ سے مسکر آئے ویسے تم میرے کمرے میں کیسے آئے نورا یاد آنے بھی بولی اب وہ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو چکی تھی کھڑکی سے رالف نے کندے اشکاتے ہوئے کہا ہاں ایک والف ویر سے اپنے ویر سے ایسے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے نورا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا رالف نے کوئی جواب نہ دیا بس خموشی سے اسے دیکھنے رہا کچھ دیر تک وہ اس کی جواب بھی کاربائی کی منتظی یہاں وہاں بے ایرادہ نظریں دڑھاتی رہی مگر کوئی جواب نہ پا کر اس کی جارم دیکھا جو پہلے ہی سے متوجہ تھا کیا ہوا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو نورا خجل سی ہوتی منمنائی کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں ایک ویر والف کا قریبی رشتہ ایک پاگل انسان بھی ہو سکتا ہے رالف نے قدر مصنوعی تعصف کا اظہار کیا تم 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 خود بے عدب بدلہ شخص مجھے پاگل کہہ رہے ہو نورا توقع کے این مطابق ہائپر ہو چکی تھی رالف مسکرانے لگا نہ جانے کیا بات تھی کہ رالف کی مسکران آئیس گائب ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی یا شاید وہ نورا کے خود حقیقت جان لینے سے اب کافی ریلیکس ہو چکا تھا اگر کوئی اور کام نہیں تمہیں تو نکلو میرے کمرے سے اور گھر سے ابھی کے ابھی فوراں نکل چلو میرا گسے سے ہلکے ہلکے گال بکھیرے چہرے سے اسے باہر کا رستہ دکھانے لگی کام تو اور بھی تھے تم سے مگر فی الحال کے لیے اتنا بہت ہے پھر کبھی بتاؤں گا اب سو جاؤ صبح تمہیں کسی سے ملوانا ہے تیار رہنا رالف نے ہاتھ سے اس کے بال بکھیلے اور کھڑکی کی جانب بڑا نورا جنجلاتے ہوئے اپنے بال درست کرنے لگی سوری میں کسی سے ملنے کی فوا نہیں بہت کام ہے مجھے نورا نے اس سے جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف کیا اچھا کوشش کر کے دیکھ لوگر کامیاب ہوئی تو دیکھتے ہیں رالف کا اندار چرانے والا تھا رالف اب کھڑکی سے باہر کودنے والا تھا جب نورا بے افتیار بورو کی ارے دھیان سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے دروازے سے بھی جایا جا سکتا ہے رالف پلٹا تھا اور مسکراتی آنکھوں سے سے دیکھا اچھا اتنی فکر ہے میری نورا گڑ بڑائی اس کے سوال پر میرا مطلب تھا کہ رالف جانتا تھا اب اس سے کوئی بات نہیں بن پڑے گی اور نورا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رالف کھڑکی سے کود چکا تھا نورا آنکھیں پھلائے فوراں کھڑکی کی جانل لپکی تھی اور رالف نیچے کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا نورا سے نظر ملتے ہی ایک دل مولینے والی مسکان اس کی جانب اچھالی اور پل میں ہی روپ بدل کر وہ جنگل میں کم ہو چکا تھا نورا موپر ہاتھ سکھے کھڑی آیا گی کچھ لمحوں بعد اسے اپنے دماغ میں رالف کی آواز سنائی گی اب کیا کھڑکی سے ہی چھپ کے رہنے کا ارادہ ہے اگر میری طرح چم کرنے کا سوچ رہی ہو تو اس سے قبر ڈاکٹر کو کال کر کے بھلا لو کیونکہ گرنے کے بعد کوئی ہڈی سلامت رہے گی بھی یا نہیں معلوم نہیں نورا اچھلی تھی یہ پیغام سن کے اور بے ساکتہ نظر کمرے میں دھڑانے کے بعد دور جنگل میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہیں یہ وہ اہم تو نہیں وہ خود سے سوال کر رہی تھی نہیں رالف کیلی پیتک ہے وہ اب اپنی سوچ کے تانے بانے بنتی کھڑکے سے ہٹ کر پڑ دے خس کھا کے بسکتر کی جانب آئی ہاں اور رالف کیلی پیتک کے ذریعے سے رابطہ کر رہا تھا نہ جانے کیوں مگر نورا کو اچھا لگ رہا تھا اگلے روز کالی سوال کے بعد رالف اب اسے اپنے ساتھ لیایا تھا کیفے سے وہ آرڈی آف لے چکتی آرڈینیل بھی نہیں آیا تھا اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اس کی طرف سے بھی تھوڑی سی پریشان تھی کیسا پہلے نہیں ہوا تھا کہ نینیل اسے بنا اطلاع دیے جنگائے پہ رالف اسے جیت سی ملوانی لایا تھا ڈیٹ دیکھیں تو آپ سے ملنے کون آیا ہے رالف جیت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا نورا اس کے پیشے کری اس کے سائے میں بلکل چھپ سے گئی تھی جیت جو کے دیوار پہ ایک بورڈ پر کچھ کاغذات اور فوٹو چپسا کی ہاتھ میں مارکر پکڑے کوئی اہم کام سر انجام دے رہے تھے چون کر اسے دیکھتے ہوئے بولے کس خاص مہمان کو لائے ہو بھئی ہمیں بھی تو پتا چلے رالف مسکراتے ہوئے خموش اسے ایک طرف ہو گیا نورا کنفیوز سے ملیا چٹ کھاتے ہوئے کھڑی تھی جائے تھی پہلے اس کی جانا پڑے اور اسے آگے بڑھ کر ایک بازو کی حلقے ملیا آج تو ہماری بیٹی ہمارے قریب کھانے پہ آئی ہے نورا جوزف رائٹ وہ اس سے پوچھ رہے تھے نورا تعجب سے نے دیکھ رہی تھی کیا وہ اسے پہلے سے جانتے تھے یا رالف نے انہیں بتایا تھا جی انکر میں نورا جوزف ہوں مگر آپ مجھے جانتے ہیں رالف نے بتایا ہوگا آپ کو نورا اپنے کنفیوزن دور کرنے کے لئے بولی نہیں مجھے رالف نے کچھ نہیں بتایا میں تمہاری دادہ سے ملا ہوں اور اس کے بعد جیت خموش سے ہو گیا یہ خموشی نورا نے بھی محسوس کی تھی اور نورا نے سوال کیا اور تمہارے ڈیڈ سے بہت قریبی تعلق تھا میرا یہ کہتے ہوئے ان کے شہرے پر ماضی کی پرچھائیاں تھیں جیسے ان لمحوں کو یاد کر رہے ہیں آپ میرے ڈیڈ کو جانتے تھے جی صرف جانتا ہی نہیں تا وہ میرے بھائیوں جیسا تھا مگر اس کی ڈیسٹ کے بعد تمہاری مام تمہیں لے گی تا بہت چھوٹی سی تھی تو جب میں آخری بار تم سے ملا تھا وہ اس سے بتا رہے تھے نورا کو جاننے میں وقت نہ لگا کہ یہی اس کے ڈیڈ کے بول فرینڈز تھے یہ لوگ پٹ اور وہ بوک آپ نے ہی میرے ڈیڈ کو گفت کی تھی انکل وہ پھر سے بات کلیر کر لینا چاہتی تھی ہاں جیت کے جواب میں سر واضح کر گیا تھا اوکے اب آپ دونوں ہی موشتن مت ہو جائیے گا ہم یہاں کام بسکس کرنے ہی بھی آئے ہیں رالف کی آواز پر دونوں کے سر اس کی جانب کھوئے اور دونوں نے ہی اسے پوری سے نواز آ جواب میں رالف دونوں بازو سرنڈر کے انداز میں کھڑے کرتا کمرے سے چلا گیا یعنی وہ اسے شکل گم کرنے کا اشارہ تھا اب ہارس بین کی بٹنگ میں شامل ہو چکا تھا تو کیا پلان ہے ہارس نے ان سب کو دیکھ کر ایک نظر دیکھ کے پوچھا وہ چاروں میرے تھی گت پرسیوں پر بیٹھے تھے نورہ کے ایک جانب ہارس اور دوسری جانب رالف بیٹھا تھا جبکہ جیت ان تینوں کے سامنے برجمال تھا جیت کی ایک نظر رالف کو دیکھ اور اسے پلان بتانے کا اشارہ دیا نورہ خموشے سے بیٹھی گور سے سمات فرما رہی تھی کالس نے نورہ کو لے کے جو بھی اراد دے ہیں ہم اس کے تمام ارادوں کو پانی پھیر دیں گے ہم یہ بات اسے خفیہ رکھیں گے کہ نورہ ہماری اور اپنی پہچان جان چکی ہے پھر ہی ہم جان پائیں گے کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے ہم اس سے ایک قدم آگے رہ کر سوچنا ہے رالف بتانے کے بعد اب ان سب کی جانب تاہید ہی انداز میں دیکھ رہا تھا ڈن تو اب ہم تیار ہیں اسے شکست دینے کے لیے ہارس نے جواب دیا نورہ گرینٹ پا کو کال کر کے بتا چکی تھی اس لئے وہ اب زیادہ فکر مند نہیں تھے کیونکہ نورہ جیت کے پاس محفوظ تھی لیکن ہمیں اس سب میں نورہ کی فاضد کو ہر حال میں یقینی بنانا ہے رالف نے کہتے ہوئے نورہ کی اپنی نرم نظروں کے حسار میں دی رکھا سب ہی نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا جبکہ نورہ کے دل میں ہلچلسی ہونے لگی تھی نورہ اب گھر جانے والی تھی اور فی الحال باہر کھڑی تھی رالف نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ جیت نے اسے پکار کے روکا تھا رالف جیت نے اسے پکار تکیا جی ڈیڈ نورہ بہت اچھی لڑتی ہے نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے یا شاید اسے بابر کروا رہے تھے ان کا ایک ہاتھ اس کے شانی پر درہ تھا جی ڈیڈ میں جانتا ہوں یہ کہتے ہوئے رالف کے ذہن میں کافی شاپ اور کل والا واقعہ گون گیا تو خود بعد خود اس کے لبوں پر انسکان مچلنے لگی جیت نے کھنکھارتے ہوئے اسے متوجہ کیا تو رالف چونکا پیسے مجھے اسے بہو بنانے میں کوئی کباہت نہیں بلکہ بہت زیادہ خوشی ہو گئی آخر وہ میری عزیز دوست کی نشانی بھی ہے اور میرے بیٹی کی پسند ہو وہ شریر لہجے میں گویا ہوئے ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ رالف گھر بڑا ہٹ کا شکار ہو تمہاری ہرم سے واقف ہوں البتہ نورہ کے مطلق کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے مند میں جھانک نہیں پایا اس کا مطلب جانتے ہونا تو وہ اسے کچھ یاد کروا رہے تھے جی جانتا ہوں ڈیڈ آپ بے فکر مت کریں رالف مسکر آ کر کہتے ہوئے باہر جل دیئے چلو نورہ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں رات اپنے سائے پھلا رہی تھی جیڈ نے اسے کھانے پر روک لیا تھا اور اب فارق ہوئی تو ہارس نے اسے آفر دی نہیں اس کی ضرورت نہیں شکریہ مگر رالف مجھے جواب کرنے والا ہے وہ انکل جیڈ سے مل کر اب گھر کے باہر کھڑی تھی جب ہارس اس کے پاس آیا جسے نورہ نے نرمی سے انکار کہہ دیا رالف شاید ابھی گھر کے اندر ہی تھا میں بھی تو تمہارا دوست ہوں تمہیں گھر تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں ہارس کو رالف کا ذکر کچھ کھات پسند آیا تھا نورہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہاں رالف نمدار ہو چکا تھا اور اب این ہارس کے سامنے کھڑا تھا فیلحال نورہ میرے ساتھ آئی تھی اور اسے صحیح سلامت کر پھنچانا بھی میری ذمہ داری ہے تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بہتر ہوگا تمہیں رام کرو اب اس کے ساتھ میں ہوں اس کی پارت کرنے والا ہاتھ بنا کچھ کہے مٹھیاں بیج کر وہاں سے چلا گیا رالف جیسے ہی پلٹا نورہ کو خود کو کورتے پائے یہ تم دونوں کے درمیان آخر چل گیا رہا ہے ہر وقت ایک دوسرے کچھا چبانے کی موڑے میں رہتی ہے کچھ نہیں چلو چلتی ہے رالف نے اس موضوع سے پیچھا چھوڑانا چاہا دامن بچانے کا اچھا طریقہ ہے مگر خیر میں بھی پتہ لگا کہ ہی دم لوں گی نورہ ایک عظم سے بولی اور اس کی قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی رالف نسکر آیا اس انداز پر رالف کے راج کی جانب جا رہا تھا وہاں سے اس نے اپنی بائک نکالے اور نورہ کے سامنے آ کر بریک لگائی نورہ تو دھنبہ خود سے اسے دیکھتی رہا گی نورہ کو لگائی یہ منظر تمہیں فوز کرا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی بات سکنا چاہیے برف سے ہلیے میں بھی کسی ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا اس پر ایسے انداز نورہ نے اپنی سوچوں کو بریک لگایا رالف اس کے انتظار میں کھڑا بائک کو ریز دے رہا تھا جانتا ہوں ہیرو سے کم نہیں لگ رہا مگر فیلحال کے لیے تمہیں تمہارے گھر جانا ہے یا نہیں رالف اپنے لبوں پر امڑتی مزگانگ روکتے ہوئے کہ ہیرو اور وہ بھی تم اچھا مزاق ہے کبھی گوڑ سے آئی نہ بھی دیکھا ہے نورہ نے جھوٹ کا سہارہ دے کر بسنا چاہا بہت خرصت سے دیکھا ہے لڑکیاں مرتی ہیں اس جیرے پر رالف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے اور تم اس انتہا کی بلندیوں کو چھوڑ رہے ہو نورہ اب اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ چکی تھی تم ہواوں سے باتیں کرنے والی ہو اس لئے ذرا سنبھل کے بیٹھنا رالف نے اسے خبردار کرنا مناسب صندرہ اور یہ بات نورہ نے جیسے یوں ہی ہوا میں اڑا دی بھائک ایک جھڑکے سے تیز رفتار کے ساتھ آگئے بڑی تھے بے ساکتا نورہ کی ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھاما تھا اگلے روز کارلس نے نورہ سے شام میں ملاقات کا وقت تیہ کر دیا تھا یہ کہہ کر یہ کوئی ضروری بات کرنی ہے خاص تائید کی کہ کے لئے آنا نورہ نے سب سے پہلے رالف کو بتایا تھا اور وہ یہ دیکھ سکتی تھے کہ رالف کچھ پریشان اور فکر منتا نورہ یہ بہت رسکی ہے کاش کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہوتا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ چاہتا کیا ہے میں تمہیں مسئبت میں نہیں ڈالنا چاہتا مگر رالف نے بعد دوری چھوڑ کے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا وہ اس وقت کالیج کی کنٹین میں بیٹھے تھے ہی طرف شور و گلت تھا سب اپنی باتوں میں مغلتے نورہ کو اچھی لگی تھی یہ فکر مندی یہ تمہارا ہی پلان تھا اب اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا نورہ اسے پریشانی میں دیکھ کر تنگ کرنے کے لئے بولی ہاں یہی پلان تھا کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اب خطوے نقصان بھی بن جا سکتا ہے رالف کی بے قرار جوں کی توں تھی زیادہ پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا اور اگر کچھ ہوا بھی تو تو تم ہونا مجھے بچانے کے لئے بولو کل تو بہت دعوے کر رہے تھے میں ہوں تنورہ کا محافظ اب ٹینشن کس بات کی نورہ لا پروہی سے بولی جیسے سے فرق ہی نہ پڑا ہو ہاں ہوں میں تمہارا محافظ اور کبھی تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا رالف قدرے سنجیدہ ہو چکا تھا کچھ بھی کچھ بھی ہو تم سب سے پہلے مجھے پکار ہوگی کیا مطلب نورہ نہ سمجھے سے بولی میں تمہارے دل و دماغ میں چل رہی ہر بات جان سکتا ہوں تمہاری سوچ پڑھ سکتا ہوں میں تم سے دماغ کے ذریعے رابطے میں رہوں گا کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو صرف ایک بار مجھے دل سے پکارنا میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا نورہ حیرت میں مبترہ اسے تکتی رہے یعنی اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی نورہ نے اس وقت میں پڑھا تھا کہ وہ والف دماغ سے رابطہ کر سکتے ہیں مگر وہ ہماری سوچ بھی جان سکتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا یہ سچ ہے نورہ مرگل سی آواز میں بولی ہاں سب سچ ہے رالف نے جواب دیا تم نہیں جانتی دن با دن تم میرے لئے کس قدر خاص ہوتی جا رہی ہو پہلے تو مجھے شک تھا اور اب یقین ہو چلا ہے کہ تم ہی میری ریل برائیڈ ہو ایک ہارف بلڈ وولف کے لئے سب سے سپیشل کی اور تم تو اس بات سے بھی انجان ہو رالہ فیزہ دیکھتے ہوئے کامیچاروں اور خموشی کا راج تھا چاروں طرف طریقی پھیلی ہوئی تھی جنگل میں دور دور تک کسی جانور کا نام نشان تک نہیں تھا کالس اور نورہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کلے کی جانب جا رہے تھا کلے سے کچھ دور آ کر کالس رکھ گیا ہاں یہاں کیوں آئے ہیں سر نورہ نے کلے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا اندر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کالس نے نورہ کی جانب اٹھتے ہوئے تھا نورہ نے سوالیاں نظروں سے دیکھا میں انسان نہیں بلکہ ایک ومپائر ہوں کیا وہ خوفصدہ سنداز میں بولی رالف نے نورہ کو پہلے ہی اس بات سے گاہ کر دیا تھا مگر کالس کے سامنے استجان بجھ کر ایسا تاس ہو دیا جیسے اسے ابھی معلوم ہوا ہو لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے تمہاری حفاظت کے لئے مقرد کیا گیا ہے اس کے مند میں وحشت سے پھیلی میری حفاظت کے لئے مگر کیوں نورہ نے کوئی اتنا چاہا تقریباً ایک صدی پہلے یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس دنیا میں ایک انسان ایسا آئے گا جو بہت سے طاقتوں کا حامل ہوگا اور جو ان تمام قوت قوموں ومپائرز اور وولف پہ بھی راج کر سکے گا اس بارے میں جو علومات اور نشانیاں بتائی گئی تھی وہ سب تم میں ہیں اور ابھی تم جس سے ملنے جا رہی ہو وہ تمہیں اگاہ کریں گے کہ وولف کیسے تمہارا استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہماری حفاظت کرنا مگر ہم تمہاری حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور وہ کون ہے جس سے آپ مجھے ملوانا چاہتے ہیں پریفیسر نورہ نے ایک اور سوال داگا ومپائرز کا بادشاہ لارڈ سائمن کالس اس اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ساتھ لیے اس کے لئے کی اور بڑھنے لگا نورہ خوف زدہ بھی تھی مگر وہ رالف سے دماغ کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھی رالف یاہوس ابھی ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کالس ان کی موجود کی سبا خبر ہو جاتا اس لئے وہ دور رہ کے بھی رابطے میں تھے دو دن سے دنیل گائب تھا یعنی اس سے نورہ کا کوئی رابطہ نہ ہو پایا تھا وہ آج دنیل کے کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے مگر کالس کا معاملہ نٹھانا زیادہ اہم تھا سو وہ یہاں چلیا ڈیٹ کیا ہم نے اسے کلے بیچ کے ٹھیک کیا رالف ابھی مزدراب تھا ہاس میں کس اور نورہ کے گرینٹ پا بھی بنی تھے جہیت نے رالف کی شانے پر تھب کی سب ٹھیک ہے رالف فکر مت کرو انہوں نے ستلاسہ دیا ڈیر سائیمن میں نورہ کو لے آیا ایک اندھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داکر ہوتے کالس نے ہاتھ پشت پہ باندھ کے تازیم پیش کرنے کے انداز میں کہا نورہ اس کمرے میں داکر ہوئی ہوا تھا دروازہ کھلنے سے جو روشتی کمرے میں آ رہی تھی وہاں صرف وہ سبی پر اپنا سایہ دیکھ سکتی تھی کسی اور کا وجود نہیں اچانک دروازہ کھل بکت تیز دھار سے بند ہوا نورہ اس لیے اس بند کے لیے میں یہ کھونٹ بہت واضح اور قولناک تھی نورہ کو اب بالکل کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اچانک کمرے میں کسی نے شمہ سے جلائی تھی اور باری باری ساری محبتیاں جلا دی نورہ بور سے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو کہ چوگے مان لباس میں ملبوس تھا مگر نورہ کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چیرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اب کمرے میں ہلکی ہلکی روشتی ہو چکی تھی کارلس کچھ دیر کے لیے میں اس نورہ کو یہیں تیلہ جھوڑ دی جی مائی لارڈ کارلس اس کا حکم بجال آتے ہوئے کمرے سے باہر جلا گیا ایک بار یوروپ دار آواز اس کی سماس سے ٹکرائی تھی ایک پل کے لیے نورہ کا دل چاہا یہاں سے باگ جائے مگر یہ بھی تو ممکن نہیں تھا رالف میں ابھی تک اس کا چیرہ نہیں دیکھ پائی وہ مہن میں رالف سے مخاطب ہوئی نورہ تم نروس بلکل مت ہونا بلکل بھی ڈرنا مت میں تمہارے پاس ہی ہوں اسے دماغ میں رالف کا پیغام مصرور ہوا نورہ نے اب اس کملے کا باگور جائزہ لیا تھا تمہارے محبتیوں کی دیمی دیمی روشنی میں کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت لوازمات سے مزیم میز تھی جس کے دونوں اطراف ایک ایک خورسی تھی جیسے صرف دو ہی کی دعوت ہو سائیمن پر لٹ کر اس تک آیا تھا مگر اس کا چیرہ سیاہ ہولی میں چھپ چکا تھا مچ نورہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اپنے ساتھ ایک کینڈل لائٹ ڈینر کا شف بکشیں دو وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا تھا نورہ اس کے پاس سے عجیب سی بو آئی شہر دید کھون کی نورہ کو اس کے چوگے سے صرف ایس کی ہاتھ نظر آ رہے تھے بلکل صاف اور انتہائی سفید نورہ خموشی سے وہاں رکھی ایک خورسی پر جا کر ٹک گئی سائیمن دوسری طرف برجمان ہو گیا نورہ کے حالت سے صرف کچھ اترتا تو دکھائی اترتا تو وہ کھاتی نہ جبکہ سائیمن پر سکونسا کسی مشروع کا کلاس لبوزہ لگاتے ہوئے پینے میں مسروع تھا گوھر کرنے پر معلوم ہوا وہ کون تھا ساختہ نورہ کا جی متلایا مگر وہ خود بمشکل قابل رکھے ہوئے تھی تو آپ سائیمن ہے ومپائرز کے کینگ نورہ نے ہی آگاز کیا ایسا کچھ نہیں میں بس ایک ومپائر ہوں جس کی طاقتیں باقیوں کی نسبت کئی گناہ زائد ہیں لیکن یہاں اتنا دھیرہ کیوں ہے نورہ نے پوچھا کیونکہ ہمارا تلق اندھیر دنیا سے ہے یہی ہماری پہچان ہے روشنی ہمیں راست نہیں تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے نورہ ان کی ارادے جارنا چاہتی تھی کام کی باتیں تو ہوتی رہیں گے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ان لواز مات سے لفتردوس ہو سکے تو خصوصاً آپ کی آمد پر انہیں دیار کروایا گیا ہے نورہ اس کی ہڑی کو بگور جانچ رہی تھی مگر پھر بھی چیرہ دیکھنے سے کاثر تھی اس کی بات تو جیسے منصوری کر جو گی تھی کیا آپ ہر وقت نہیں جب اپنا چیرہ چھپائے رکھتے ہیں برا جان بوجھ کر تیر اچھارا مجھ نورہ آپ میرا چیرہ دیکھنا چاہتی ہیں مہنس کر بولا جی بالکل میں دیکھنا چاہتی ہوں امپائرز کا بادشاہ کیسا دیکھتا ہے جس کی حکم کی تعمیل کرنا سب اپنا فرض سمجھتے ہیں اور آکھا جنہیں اتنی تاکتوں پر عبور حاصل ہونے کے بعد بھی میری ضرورت درپیش ہے نورہ اسے خسار رہی تھی اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو مجھ نورہ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا سائمن نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوڑی کی جانب بڑھایا تھا نورہ کی نظریں اسی پر اٹکی تھی اسی سمجھ کوئی دھار سے دروازہ کھول کر اندر داکل ہوا تھا دونوں کے سر دروازے کی جاملہ گھومے تھے اگلے ہی پل سائمن پھر تیسے اپنے چوگے کا پل اسے موبتی بجا چکا تھا اور ایک بار پھر پورا کمرہ دیرے میں ڈوب چکا تھا نورہ کا دل اچھر کر حلق میں آ چکا تھا وہ ایک سے زیادہ لوگ تھے ان میں سے کوئی نورہ کا بازو پکڑ کر اسے باہر لائیا تھا جبکہ باقی سب اندر ہی ٹورچ کی روشنی میں کمرے کی تلاشی لے رہے تھے جہاں آپ کوئی نہیں تھا نورہ نے ڈر سے اپنا بازو پکڑے ہوئی شخص جو دیکھا تھا جو کہ ماسک پہنے ہوئے تھا صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی ڈرنیل نورہ نے ترجب سے اسے پکڑا رہا تھا ڈرنیل یہاں کیا کر رہا تھا بھلے ہی اس نے ماسک پہنے رکھا ہو مگر نورہ اسے اس کی آنکھوں سے پہچان چکی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو نورہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں ابھی کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا بس اتنا جان لو کہ میں کوئی عام انسان نہیں ایک ومپائر ہنٹر ہوں ڈرنیل نے چیری سے ماس کھٹ آتے ہوئے تیتی سے کہا کیا نورہ کو جٹکا لگا ہاں اور یہ سچ ہے میرا کھاندار ومپائر ہنٹر سے تعلق رکھتا ہے اور ہم یہاں تمہیں بچانے اور ان ومپائرز کو ماننے آئے ہیں ڈرنیل نے تفصیل سے گاہ کیا ستم گھر تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں نورہ نے مشکور سی نظر سی سے دیکھا ہم تمہیں فالو کر رہے تھے کارلس ومپائر ہے ہم جانتے تھے مگر اس نے جب تمہیں آفیس میں بلایا تو مجھے تشویش ہوئی اپنی میرے نظر اس کی ہر حرکت پر تھی ایک دل دہلانے والی چیگ پہ دونوں نے سامنے دیکھا تھا جہاں دینیل کا ایک ساتھی وہاں ہی ویسا ہی ماسک پہنے کارلس کو جکڑے ہوئے اس پر جاندی کے خجر سے بار کر رہا تھا اور کارلس بے بسی سے چیگ رہا تھا کیونکہ دردناک درد ناقابل برداشت تھا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر اندر کوئی بھی نہیں شاید وہ بھاگ گیا ایک اور ومپائر ہنٹر نے اسے آکے تلا دی ہم تم جاؤ اندر اور باقی ہم سب سے بھی کوہو کے پورے قلعے کی تلاشی لے کوئی بھی سراغ مس نہیں ہونا چاہیے میں آتا ہوں دینیل نے اسے ساری ہدایت دی اور سامنے متوجہ ہوا جہاں کارلس اب بھی چیک رہا تھا اس مشن پہ اس کے ڈیڈ نی سے بیجا تھا جو کہ ومپائر ہنٹر تنظیم کے سر بڑھا تھے اور اس مشن پہ دنیل اپنے پیم کو لیڈ کر رہا تھا نورا تم یہی رکھو میں اس کارلس نامراد کو ٹھکانے لگا کیا تھا کیا تم اسے مانے والے ہو نورا نے سرسری سا پوچھا یہی اس کا انجام ہے اور میرا کام بھی دنیل اسے جواب دیتا ہوا آگے پڑھ گیا نورا نے ابحران ہونا چھوڑ دیا تھا دنیا میں مشہور ان کہانیوں کا وجود سچ ہے اسے یقین ہونے لگا تھا اور اتنے سب ہونے کے بعد بھی یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا نورا کہاں ہو تم کیا ہوا جواب دے مجھے اس کے کانوں میں رالف کی فکر مند اسی آواز پہنچی رالف یہاں دنیل پہنچ گیا ہے دنیل ایک ومپائر اسے قبل کہ نورا اپنی بات مکمل کر پاتی کسی نے پیچھے سے اس کے موپر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کابو کیا تھا پل میں گائب ہو چکا تھا دوسری جانب رالف اس کی عادیہ دوری بات سنتے ہوئے اب بار بار اس کے دماغ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بے سوٹ رالف تیزی سے کھڑا ہوا تھا سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کیا ہوا رالف جیت نے پریشانی سے پوچھا وہاں بیٹے تمام نفوس پریشان ہو چکے تھے میرا نورا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا رالف نے زبط سے پریشانی بیان کی ڈیڈ ضرور کچھ ہوا ہے وہ سیف نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ درنیل بھی وہاں ہے وہ ایک ومپائر رالف کہتے کہتے رکھا آخر اس بات کا مطلب کیا تھا درنیل وہاں کیا کر رہا تھا اور کیا مطلب ومپائر اب بھاس نے بھی فکرمندی سے گفتگو میں حصہ لیا پتہ نہیں دورا اپنے بات مکمل نہیں کر پائی اور اس سے رابطہ ٹوٹ گیا رالف نے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا جیت جاؤ اور میری بچی کو لے کر آؤ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میں اسی لیے اسے سب سے دور رکھنا چاہتا تھا بیٹے کو تو کھو چکا ہوں اب پوتی کو نہیں کھونا چاہتا جاؤ میری نورا کو بہا حفاظت واپس لیا گرانپا زنجیدہ سے ٹوٹے بکھرے لیجے میں بولے تھے آپ فکر نہ کریں نورا کو کچھ نہیں ہوگا عجید نے تسلید اور باقی سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا باہر ہو لیا اور اپنی وولس کی ٹیم پہلے ہی تیار کر چکے تھے تاکہ اگر حلات سنگیم ہو تو جلد وہاں پہنچا جا سکے دانیل نے وہی چاندی کا کھنجر اپنے ساتھی سے لے کر کالس کے گلے پر بار کیا تھا اس کی شہ لگ کٹی تھی اور کھون فوارے کی طرح بے رہا تھا وہ ماہی بے آپ کی طرح کچھ پل سمیم پہ تڑپتا رہا اور اس کی سانسیں ساکن ہو گئی کچھ پل لگے تھے اور پھر اس کا وجود خود باکھو دیکھ راکھ میں تبدیل ہو گیا دانیل اپنا کام کمل کر کے مورا تو اسے نورا کہیں دکھائی نہ دی اس نے بہت ڈوڑا مگر وہ کہیں نہیں کی دانیل ابھی نورا کو بھوننے میں ہی مصروف تھا جب اس کی نظر رالف پر پڑی جو ایسی کی طرف آ رہا تھا اس کا چرہ گسے سے سرک ہو رہا تھا نورا کہاں ہے رالف نتیزے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دانیل کا کالر پڑھ رہا ہے اس خطرے میں تم نے اسے ڈالا ہے اور اب تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ نورا کہاں ہے دانیل نے اس کی ہاتھ جڑ کے مجھے ان فضول قسم کی باتوں میں الجانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میں سیدھی طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ نورا کہاں ہے آخری بار اس نے تمہارا نام لیا تھا اس کے بعد سے ہی میرا اور اس کا رابطہ ٹوٹ گیا رالف ثبت کرتا ہوا بورا مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے میں خود اسے یہاں اس مسئیبت سے بچانے آیا تھا جو مسئیبت تم نے اس پر مسلط کی ہے رانیل نے گسے پر کابو پاتے ہوئے دان پیسے یہ وقت ایک دوسرے پر چلانے کا نہیں ہے نورا کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ سائمن کے پاس ہو ہارس ان کے درمیان میں ہائل ہوا سائمن رالف نے مٹھیاں بیچی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس تک کیسے پہنچیں گے دانیل بھی کافی پریشان تھا رالف کا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا جس کا مطلب ہے وہ ابھی بھی ہوش ہے ہمیں اس کی کوشش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا ہارس نے بتایا اس سے پہلے اگر سائمن نے اسے نقصان پنچا دیا تو میں ہرگز انتظار نہیں کر سکتا رالف نے نفی میں سر ہلایا ہماری پاس اور کوئی راستہ نہیں ہارس بولا تو ہمیں راستہ بنانا پڑے گا رالف بالکل اس کی بات کی حق میں نہیں تھا ایک منٹ شاید میرے ڈیڈ کو اس پارے میلے مو ہمیں ان سے ملنا چاہیے دانیل بیچ میں بولا تم ہو کون ہارس نے بغور اس کا جائزہ لیا میں ایک ومپائر ہنٹر ہوں میرے ڈیڈ ریچر جو ناثن ومپائر ہنٹر کے سب راہ ہیں اور تم لوگوں کی طرح ہم بھی ان ومپائر سے نفرت کرتے ہیں جو ہمارے قائم کردہ حصولوں کے اخلاف ورزی کرتے ہیں دانیل نے جواب دیا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کیا رالف نے دماغ کے ذریعے ہارس سے رابطہ کیا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ہارس نے جواب بن اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس چھانے ہجھ گئے چلو ہارس نے پیغام حصول ہوتے ہی رالف نے اس کے ساتھ جانے کی ہامیں بڑھ لی ڈیڈ دانیل بیچینی سے کہتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں ریچرڈ جو ناتھن میز پر گیری فائلز کا مطالعہ کر رہے تھے سب ٹھیک ہے دانی پریشان نظر آ رہے ہو نورہ ساتھ نہیں آئی تمہارے ریچرڈ اسے قلعہ دیکھ کے فکر مند ہو گئے نورہ کو سائمن نے کٹ نیپ کر لیا ہارس نے آگے پڑھتے ہوئے ریچرڈ سے ہاتھ ملایا جبکہ ظالف اب بھی پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا جس کا ڈر تھا وہی ہوا پریشان اس کے چیرے پر نم آیا تھی دیار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ روگ نورہ سے کیا چاہتے ہیں نورہ کا اس سب سے کیا تعلق اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں وہ دانیل نے پوچھا ہزاروں سال پہلے پیش کوئی کی تھی کہ ایک انسان دنیا میں ایسا آئے گا جس کو سب ہی تاقتوں پر عبور حاصل ہوگا وہ وارفز ومپائر اور ومپائر ہنٹر کی تاقتوں کا مقابلہ بھی آسانی سے کر سکے گا ہر ایک انسان یا دوسری کسی بھی مقلوب کے دماغ کے رازوں کو جاننا اس کے لئے بہت ہی آسان ہوگا مگر اس کے دماغ تر صرف وہی پہنچ سکے گا جس کو وہ اس بات کی اجازت دے اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے دماغ میں جلتے ہوئی باتوں کو جاننے سے کاثر ہوگا وہ اور بھی بہت سے تاقتیں ہوں گی جو صرف اس کے پاس ہوگی اور مجھے لگتا ہے ومپائرہ سمجھتے ہیں وہ نورہ ہے اور نورہ پر لے جانے کا مقصد جس کی ستلاش ہے تو پھر نورہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے وہ اسے ہپروٹائز کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ ہپروٹائز ہوگی تو مطلب نورہ وہ نہیں ہے پیچرڈ کی باتیں سن کر رالف ایک پل کو ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ یہ تمام خصوصیات اس نے خود میں محسوس کی تھی جو جو وہ بڑا ہو رہا تھا اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی تھی وہ خود کو باقی بہت سے الگ محسوس کرتا تھا اس نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا مگر اب ریچرڈ کی باتیں سن کے سے یہ سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ وہ شخص وہ خود ہی ہے جس کی تلاش ومپائرز کو تھی اور وہ نورہ کو کسی غلط فہمی کے تحت اٹھا کر لے گئے ہیں یہ میں کہاں ہوں نورہ کو ہوش آیا تو اس نے کوئی کندھیری کمرے میں پھرسی سے بندہ پایا رالف ابھی یہی سوچ رہا تھا جب اسے سنگنل ملا نورہ نے اسے پکارا تھا نورہ تم ٹھیک ہونا یہ سب جاننے کے بعد تو رالف اور زیادہ فکر مند ہو چکا تھا نورہ کے لئے میں ٹھیک ہوں رالف نورہ کا پیغام مسئول ہوا کہاں ہو تو رالف ٹیلیپیتی کے ذریعے سے رابطے میں تھا نہیں جانتی یہاں بہت اندیرہ ہے نورہ نے جواب دیا تم جاننے کی کوشش کر اور پریشان مت ہونا میں جلدی ہی آوں گا رالف نے اسے تسلی دیا اور پھر ریچرڈ سے مخاطب ہوا آپ ہمیں قلعے تک جانے کا رشتہ بتا سکتے ہیں رالف نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا ضرور اور تم لوگوں کو یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا قلعے کے داخلی دروازے پر تمہیں پیٹر ملے گا اور وہ تمہیں خفیہ راستے سے قلعے کے اندر لے جائے گا پیٹر ایک ومپائر تھا مگر ریچرڈ نے اسے والف کی طرح اپنے قابل میں کر رکھا تھا اور ایک بار ریچرڈ نے اس ومپائر کی جان بھی بچائی تھی اس لئے اب سے وہ ریچرڈ کے لئے کام کرتا تھا اس کے آگے نورا کو ڈھوننا تم لوگوں کا کام ہے ریچرڈ نے تمام طرح تفصیلات سے گا کرتے ہوئے رالف کو نقشہ تھما دیا وہ لوگ ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کلے کلے روانہ ہو گئے ڈیئر نورا اٹھ گئی آپ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر دا کے لئے کیا چاہتے ہو تم اس سے آکر کیوں باندھ کر رکھا ہے مجھے یہاں اس طرح نورا کو یہ جاننے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ وہ آواز کس کی ہی تھی معلوم ہو جائے گا اتنی بھی کہہ جلدی ہے ویسے تم نے دکھا دیا ہے مجھے اور تم جانتی ہو سائمن کو جو دکھا دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے بہت اس نے کچھ دیکھ کا توقف کیا پھر بولا نورا نے اس کا چیرہ دیکھنا چاہا مگر اندیرہ ہونے کے باعث وہ کام یاب نہ ہو سکی مگر تم ڈرو مت میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تم ابھی میرے بہت کام کی ہو اور میرے بہت سے کام تم سے چکے ہیں سائمن نے اس کی خلصی کے گنز گھومتا ہوا بولا میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی کیونکہ تم ایک انتہائی گٹی اور بزدل ہو تم ہمیشہ پیچھے سے بار کرتی ہو اور آج میں تم سے وہی کیا وہاں ان لوگوں کا سامنا کرنے کی بجائے تم مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے تمہاری بزدلی کی انتہا یہ ہے کہ تم نے ایک لڑکی کو اس طرح کچھ سے باند کر رکھا ہوا ہے ویسے ہی مجھے امیت نہیں تھی کہ ممپائرز کا بادشاہ اس قدر بزدل ہوگا سوچتی ہوں جب بادشاہ اتنا بزدل ہے تو پھر سپاہی کیسے ہوں گے ایک اور بات کہ میں موت سے نہیں ڈرتی ہوں کیونکہ موت سے بزدل ڈرتی ہیں اور تمہارے کام آنے سے بہتر کہ میں مر ہی جاؤں نورا نے نحوصت سے کہا سائمن نے کہر علوت نظروں سے اسے گھرا اور تیز آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا وہ نورا کو نقصان پنچا کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے غصہ تھنڈیا کرنے باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی کمرے میں ایک بار پھر اندیرہ چھا گیا نورا نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے ہر شہر طریقی میں ڈوبی نظر آئی پورا جنگل طریقی میں ڈوبا ہوا تھا وہ لوگ اپنا سر روپ تھارے تیزے سے قلعے کی جانب جا رہے تھے رالف کے سین میں اب بھی وہی باتیں چل رہی تھیں نورا سے وہ رابطے میں تو تھا مگر پھر بھی وہ نورا کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہو چکا تھا وہ جلد جلد بس اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا قلعے سے توڑے فاسدے پر پہنچ کر وہ تینوں ایک عام انسان کے روپ میں آگئے تمہارا نور سے کوئی رابطہ ہوا ہارس نے رالف کی جانب دیکھا وہ ٹھیک ہے رالف نے مستصر سا جواب دیا وہ تینوں ابھی آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ پاس ہی جاریوں سے کچھ ومپائر جو کھاٹ لگائے بیٹھے تھے جاریوں سے نکلتے ہوئے ان پر حملہ کیا وہ تینوں ان ومپائرز کو دیکھ کر فوراں ہی اشار ہوگا چند منٹوں میں ان لوگوں کا خاتمہ کر کے پھر سے قلعے کی جانب بڑھ گیا کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سائیمن اندر داخل ہوا پہلے کے موقابل میں وہ کافی حد تک پرسکون تھا جبکہ نورہ کابی بھی وہی حال تھا سائیمن کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہوتا جلا گیا اور ایک کمرہ ایک بار پھر طریقی میں ڈوب گیا سائیمن نے آگے بڑھ کر کمرے میں رکھی تمام محبتیاں جلا رہی کمرہ اب کافی حد تک روشن ہو چکا تھا سائیمن محبتیاں جلا کر ایک محبتی ہاتھ میں اٹھائی اور نورہ کی چانب نورہ نورہ مسلسل اسے گوئی رہی تھی اور ساتھ ہی یہ سوچ رہی تھی کہ سائیمن اب کیا کرنے والا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سائیمن نے اپنا ایک ہاتھ اپنی ہوتی کی چانب بڑھایا اور ہوتی کو سر سے اٹھا گیا نورہ اس کا جیرہ بلکل واضح دیکھ سکتی تھی سر جیک اب آپ نورہ کو حیرت کا شدید جٹکہ لگا تھا کیونکہ وہ اس کے ہوتل کا مینجر تھا جہاں وہ جوب کرتی تھی اور اسی نے اسے وہاں پر جوب وہاں جوب پر رکھا تھا سائیمن ڈیر سائیمن لویس نام ہے میرا وہ جیب انداز میں مسکر آیا ہمیں ریچر جو ناتھن نے بیچا ہے میں ان کا بیٹا ہوں یہ میری دوست ہمیں اندر جانا ہے دنیل نے کلے کے داخلی دروازے پر پہنچ کر پیٹر سے کہا ریچر نے پیٹر کے ہلی اور اس کی ایک خارج نشانی کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پیٹر کو آسانی سے پیچھا آ لیا میرے پیچھے آؤ پیٹر نے دنیل کے گلے میں ومپائر ہنٹر کا کھاندانی لوکر دیکھا تو اس اپنے پیچھے آنے کا کہا وہ دینوں اس کے پیچھے چل دیا کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دوسرے ومپائر سے چھوٹے شپاتے تیہ کھانے کے رستے سے کلے کے اندر پیٹر انہیں چکنہ رہنے کی ہدایہ دیتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا اب آگے نورا کو ڈھوننا اور باقی ومپائر سے نمٹنا ان کا کام تھا نورا کو سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ کیفے سے گھر تک رستے میں اس کا پیچھا کون گھرتا تھا اور سائیمن کو اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسی تھی سائیمن نے نورا کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا نورا اس بات سے لا علم تھی کہ وہ اسے ہپنٹائز کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرنا کیا جا رہا ہے نورا نے گوھر سے اس کے آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا اس کے آنکھیں صورت ہو رہی تھی اور باقی کا چیرہ بلکل سفید ایک پل کو نورا کو اس سے خوف آنے لگا مگر اگلے ہی پل نورا ہوش کھونے لگ رالف سے بھی اب اس کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا نورا پوری طرح صرف سائمن کے کابو میں تھی اور یہ دیکھ کر سائمن میں حیرت کا ایک شدید جھکا لگا وہ تیزی سے نورا کے قریب آیا نورا کی گردن پر بکھرے بالوں کو کندے پر ڈالنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے اس کی گردن پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی بھی نشان نہیں تھا سائمن پیچھے ہٹتا ہوا چلانے لگا کالس تمہاری بیکلی نے سب برباد کر دیا وہ گسے سے چلایا وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے دن نورا پر ضائع کر دیا جبکہ نورا وہ ہے ہی نہیں جس کی تلاحی سے تھی اگر نورا وہ نہیں تو پھر کون ہے وہ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا یہ قلعہ تو بہت بڑا ہے ہم نورا کو یہاں کیسے ڈون لیں گے ڈینیل نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا بریس لیٹ کے ذریعے رالف نے جواب دیا ہاں باہارس اور ڈینیل نے نا سمجھی کے عالم میں رالف کو دیکھا یاد ہے تمہیں تمہیں نورا کو وارس کا ایک بریس لیٹ دیا تھا ہم اسی بریس لیٹ کے ذریعے نورا تک پہنچیں گے یہاں دیکھو اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے مطلب نورا آس پاس ہی ہے رالف نے اپنے بریس لیٹ کی جانب اشارہ کیا جس کے سرون کا رنگ آہستہ آہستہ نلے رنگ سے ہرے رنگ میں تبدیل ہو رہا تھا نورا رالف نے محسوس کیا کہ اس کا رابطہ نورا سے ٹوٹ چکا ہے سب ٹھیک ہے ہارس نے اس کی جانب دیکھا شاید نہیں میرا نورا سے رابطہ ٹوٹ کیا ہے ہمیں جلدی اسے رون نہ ہوگا اس کی جانب کو خطرہ ہے رالف نے تیزی سے کہا ٹھیک ہے ہم دائیں تم دائیں طرف جاؤ میں یہاں جاتا ہوں اور ڈانیل تم اسے رکھو اور سامنے کی طرف جاؤ ہارس نے فی جیکٹ سے ایک بریس لیٹ نکال کر ڈانیل کو تھمایا جسے ڈانیل نے فورا ہی تھام لیا رالف ہارس اور ڈانیل نورا کو ڈوننے کے لئے لگ لگ سی مت روانہ ہوئے رالف کی نظر بار بار اپنے ہاتھ پر بندے بریس لیٹ کے جانب اٹھتی گئی جو اس کی واج کے ساتھ ریش تھا اس کا رنگ اب گہرا سرفونے لگا تھا یعنی وہ نورا کے بے حد قریب تھا کچھ دیل بعد وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے کڑا تھا جو کہ تہہ کھانے کی گول گول سیڑھیاں بور کر کے یہاں تک پہنچا تھا تو کیا نورا دوسری پار موجود تھی رالف نے خود سے سوال کیا شاید ہاں دل نے سربوشی کی تھی رالف نے خود کو اور اپنے حواظ کو مزید پشت کیا اس کی ذرا سی اکلتی بھی نورا کی جان کو خطرے میں ڈالتے کی تھی جو کہ پہلے سے بھی خطرے میں تھی سائمن سے کچھ بیتنا تھا کہ وہ یہ جان لینے کے بعد کہ نورا وہ انسان نہیں جس کی سے تھلاش تھی تو وہ اس کا قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرے رالف نے اپنی سوچ پر قابو پاتے ہوئے ایک زور تاقیق کے ساتھ دروازہ یہ اکتب دروازہ کے دکیلہ تھا جو فوراں کھلتا چلا گیا اگر نورا وہ انسان نہیں تو کون ہے وہ وہ اس سوچ میں پاگل ہو رہا تھا مگر کوئی سیرہ اس کی ہاتھ نہ آ رہا تھا اب اس کا دماغ نہیں چال بننے میں مسروق تھا اگر نورا وہ طاقتور انسان نہیں بھی ہے پھر بھی وہ اس کے بہت کام آ سکتی ہے اس کے شیطانی زماغ میں جو خیال لائے ایسے اونی جامعہ پہنانے کے لیے وہ نورا کے قریب ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف ڈل کے اس کے سر کو سیدھا کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی چاروں اگلیاں اس کی پیشانی پر رکھی خود بھی آنکھیں بند کر گیا وہ موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا پھر اس نے اپنے سرک لہو رنگ آنکھیں کھول کر نورا کی جانب دیکھا اور اس سے مخاطب ہوا تم اب میرے قبضے میں ہو نورا میں تمہارا لاد ہوں اور تمہیں میری بھی بات ماننی ہے تمہیں سمجھداری سے ایک ایک کر کے ویئر ہوس کا خاتمہ کرنا ہے وہ بھی اس طریقے سے کسی کو تم پر شک نہ ہو پائے اب تم میری جیت کا واحد ذریعہ ہو اور تم مجھے ڈسپوائنٹ بلکل بھی نہیں کرو گی وہ اپنی باتیں اس کے دماغ میں ڈھیل چکا تھا اور اس کے کان کے نہایت قریب جھکا بول رہا تھا وہ پیچھے ہٹا تھا اور بگور نورا کا چیرہ دیکھا آنکھیں کھولو نورا فتح یاب ہو کے لوگ کا کامیابی تمہاری منتظر ہے نورا نے آنکھیں کھولی تھی اس کی آنکھیں بھی سرک رنگ ہو چکی تھی یہ دیکھ کر سائمن کو قدر اتمنان ہوا تھا میں لارڈ سائمن کی ہر بات مانوں گی اور ان کا ہر حکم بجاہ لاؤں گی نورا کسی رپورٹ کی مانت بولی تھی کیونکہ اب وہ مکمل طور پر سائمن کے قبضے میں تھی وہ جا چاہتا اس سے کروا سکتا تھا چند سیکنڈ کے بعد نورا کی آنکھیں واپس اصلی حالت میں آئی تھی اور وہ ابھی بھی مسلسل مسامنے گیرم مری نفتے پر مرکوز کیے ہوئے تھی کمرے میں دیمی دیمی روشتی تھی اسی پر کسی نے دروازہ قریباً توڑا تھا اور پھر تیسے پلک جو پکنے کے وقفے سے سائمن پر حملہ کیا سائمن اسی چانک افتاد کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا اس حملے سے دیوار سے ٹکر کر نیچے گیرا اس نے کب سوچا تھا کہ کوئی بھی اس تک اتنی جلد پہن جائے گا نورا اب بھی اپنی جگہ سٹیل بیٹھی تھی جیسے آس پاس کا ہوش نہ ہو ہارس ڈینیل تیکھانے میں پہنچو فورا نورا اور سائمن مل چکے ہیں رالف نے تیلی پیتھی کے ذریعے دونوں کو پیغام دیا اب سائمن بھی کھڑا ہو چکا تھا اور رالف کو اپنی خونہ شام آنکھوں سے گھو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نکیلے دانت باہر نکلے اور ہاتھ بھی کسی دریندے کے جیسے دکھنے لگے سائمن نے رالف پر حملہ کیا جس کے لئے وہ بلکل تیار کھڑا تھا وہ دونوں اس قدر برک کے درفتاری سے ہوا کے جونکوں کی طرح لڑ رہے تھے کہ بس کسی کی آنکھ ہی نہ ٹھائر سکی تھی ان پہ دونوں کا مقابلہ سخت گیر تھا کیونکہ دونوں ہی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے اور ایک دوسرے کے لئے مشکل تاز سابق ہو رہے تھے سائمن ایچانک رالف کو گردن ست گوزتے ہوئے اس پر بار کیا کہ ایچانک اس کی نظر اس نشان پر پڑی جو رالف کی گردن پہ تھا سائمن ورتیہ حیرت میں مرتلا ہوا رالف کو اس کے ناکھن اپنی گردن میں دھنستے ہوئے ڈینیل بھی آ چکے تھے مگر وہ دروازے کے باہر ومپائر سے لڑ رہے تھے چاندی کا کھنجر دروازے سے گزتا ہوا اندر آیا تھا جو یقینات ہارس نے اس کے مدد کے لئے اندر پھینکا تھا رالف نے اس کھنجر کی مدد سے اس کے دونوں بازوں پر وار کیا کمرہ سائمن کی دل روز چیخوں سے رو جھوٹا اور وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا رالف نے اسے مارا نہیں تھا زکمی کیا تھا رالف نے اس کی ٹانگوں بازوں ٹانگوں پر گیرگرس لگائے تھے اس لئے اب وہ لڑنے سے کاسر تھا سائمن کی نظر اپنے ہاتھ کی جانب اوٹھی تھی جہاں وہ انگوٹھی اس کی اونی کے گدل پیٹھی تھی وہی انگوٹھی جس کی مدد سے وہ غائب ہو سکتا تھا رالف اس کے چال سمجھ گیا تھا اور اس نے تیزی سے اس کی ہاتھ پر پوری قوت سے وار کیا تھا جس کا انتیجہ یہ نکلا کہ سائمن کا وہ ہاتھ جس کے تن سے جدا ہو چکا تھا سائمن ترد کی شدد کتاب نہ لاتے ہوئے بھی ہوش ہو چکا تھا رالف اس سے نمٹنے کے بات فوراں نورا کی طرف دوڑا نورا نورا ادھر دیکھو تم ٹھیک ہو رالف اس کا چیرہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولا رالف کو گمان ہوا نورا کی آنکھوں سے سرکسا رنگ گزرا ہو اگلے ہی پل نورا جیسے ہوش میں آئی تھی اور اس نے رالف کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نظر پیچھے زمین پر پڑے سائمن کے ذکمی وجود پر گئی تم ٹھیک ہو وہ اب بھی اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا میں ٹھیک نورا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اگلہ لمحہ نورا کے لئے حیران کھول تھا کیونکہ رالف اسے اپنے ازار میں لے چکا تھا جس کے صحیح معنی ہونے کی تصدیق کر لیں ان کے بعد پسکن ہو چکا تھا ہارس ہودا نیل جب اندر لاکھر ہی تو یہ منظر ان کی نظروں سے بھی ہوجن نہ رہ سکا وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ بروک بھی کھڑا تھا رالف اب ان سب کی طرف متوجہ ہو تھانکس بروک شاید تمہارے بغیر ہم سب یہ نہ کر پاتے تمہاری مدد کا بہت شکریہ رالف نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا بروک وہی امپائر تھا جسے آخری مرتبہ لڑائی میں رالف نے وہ لاکٹ پہنایا تھا اور وہ تب سے ہی رالف کا وفادار ہو چکا تھا نہیں مائلورڈ آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا اس کے لہجے میں رالف کے لیے اترام تھا بروک ومپائرز کی فرض کا سپہ سلار تھا شاید ہارس اور دینیل مل کر بھی اکیلے اس فرض کو سنبھال نہ پاتے اگر بروک بروقت ان کی مدد نہ کرتا اور تمام ومپائرز کو اس لڑائی سے روک نہ لیتا دینیل بھی نورہ کی جانب بڑھا اور اسے ٹھیک دیکھ کر اسے بھی کشی ہوئی نورہ اب بالکل نورمل ہو چکی تھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سائمن ہیپورٹائز کے زیرے اثر اب بھی تھی یعنی وہ سب نورہ کو بچا لائے تھے اور ساتھ ہی سائمن کو مجرم بنا کر لائے تھے سائمن کو جندان میں ڈھال دیا گیا تھا یہ سب وولف اور ومپائر ہنٹر کے لیڈرز لیر فران کا مشترکہ فیصلہ تھا نورہ کیا کر رہی ہو نورہ اس وقت ندی کنارے بیٹھی تھی یہ وہ جگہ تھی جو ہارسنے سے دکھائی تھی اس کو صورتی میں کوئی ہوئی تھی جب رالف کی آواز اکب سے سنائی دی وہ بھی اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا نورہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی گدن پر سائمن کے ناکنوں کے نشان ابھی موجود تھے اس لرائے میں رالف کی زکمی ہوا تھا مگر وہ ابھی پوری طرح سے صحتیاب نہ ہوا تھا تم یہاں کیا کرے تمہیں ارام کرنا چاہئے نورہ نے جیسے اس کی بات سونی ہی نہیں اور الٹا اسے ہی لتارا دن سے مجھے گھر میں قید کیا ہوا ہے بور ہو چکا ہوں تین دن سے مجھے گھر میں قید کیا ہوا ہے بور ہو چکا ہوں میں رالف بیزاری سے بولا نورہ نے گور کیا وہ اکیلہ تھا یعنی موقع اچھا تھا چلو پھر ہم دونوں سیار پہ جلتے ہیں تمہاری بوریت بھی ختم ہو جائے گی نورہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی رالف نے قرنہامی بری اور وہ چاہتا بھی ہی کیا تھا نورہ کا ساتھ وہ دونوں جنگل کی جانب چلنے لگے جانتی ہو مجھے تمہارے کمرے کی کھڑکی بہت پسند ہے رالف نے مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا مطلب نورہ نہ سمجھی سے بولی میں اکثر اس کھڑکی میں تمہیں دیکھتا تھا اچھا لگتا تھا دیکھنا اکثر کب سے نورہ نے ایک اور سوال گیا جب سے تم سے ملا رالف نے محبت پاش نظریں اس پر مرکوز کیے کہا نورہ کے قدم تھمے تھے مگو دوبارہ سے چلے لگے رالف بھی ساتھ ساتھ ہی تھا اکثر دیکھنے سے مراد یا خصوصا مجھے ہی دیکھتے تھے خاص طور پر تمہیں دیکھنے کے لیے آتا تھا جب تم مجھ سے پہلی بار ملی تھی جانتی ہو اس وقت میں تمہارے نزدی زہر تک پہنچ نہیں پایا تھا تم میں کیا بات الگ ہے یہ جاننے کے لیے میں تمہارے پیچھے آتا تھا مگر تمہیں اس کی خبر ہی نہیں پھر اچانک تم میرے لیے سہین ہو گئی یا یوں سمجھ لو ایک بھیلی جو سلج گئی میں تمہارے دماغ میں جھاکنے لگا تھا تمہارے دل کے راہ جاننے لگا تھا تمہاری گزری زندگی کی ہر بات جان چکا تھا مگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو سکا نورہ تہل سے اسے دیکھتی سن رہی تھی پھر وہ ہوا جس کا مجھے دماغ بھی نہ تھا محبت مجھے تم سے محبت ہو گئی نورہ میں ہمیشہ بزاہر تم سے چڑتا تھا اس لئے کہیں تمہیں میرے دل تک رسائی نہ ہو جائے مگر تم تو بس گئی تھی اس دل میں میرا دل تمہیں تمہاری چاہ کرنے لگا تھا اور آج میں پورے ہوش و حواس میں اعتراف کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے کیا تم میری چاہت قبول کرو گی رالف نے چانک اس کے ہاتھ پکڑے اور اس آج سے اس کی آنکھوں میں دیکھا رالف کو اور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا مگر وہ خموش تھی وہ دونوں گھر سے کافی دور جنگل میں دور نکل آئے تھے رالف کو ایک بار پھر محسوس ہوا جیسے نورا کی آنکھوں میں لہو رنگ ترکر میدون ہوا رالف کو یہ عجیب لگا میں تمہاری چاہت ضرور قبول کروں گی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے نورا نے اچانک سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا رالف کے لئے تو مانو زندگی کی نویت تھی وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی جب اچانک اس کے منزیان نکلی تھی اور جب اس نے پیٹ کے جانب دیکھا تو نورا چاہت کو اس کے پیٹ میں گھمپ چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں دیستی مسکرا رہی تھی مگر یہ اس کی آنکھیں تو نہیں تھی یہ تو کسی شیطان کی آنکھیں تھی تازہ لہو رنگ آنکھیں جس میں رالف کے لئے شناسائی کی ذرا بھی رمک نہیں تھی اور نہ ہی انسانیت رالف اب درد کے مارے زمین پر بیٹھ چکا تھا لارڈ سائیمن کے دشمنوں میں سے ایک تو تو کم ہوا خس کم جہاں پاک ایک ایک کر کے تم سب کو مار دوں گی اس نے خوفنا کہکہ لگایا اور اب اسے زمین پر دن سکراتے ہوئے دیکھ کر زہر کن لہجے میں صفان کی انسے بولی اور اس کیت گول گول چک کر کارتے ہوئے اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی رالف نے وہ کھنجر اپنے ہی خون سے آلود ہوئے ہاتھوں سے کھینج کر باہا نکالا اور بیڑیے کی دلکھراش ہولنگ اس کے گلے سے آواز کی صورت بلند ہوگی لگی میرا خوشی سے جہک رہی تھی جیسے کچھ بہت بڑا کارنا مسئلہ انجاب دیا ہو جبکہ رالف کسی ابھی ابھی ایک پیار اور دکھ سے دیکھ رہا تھا نورہ سائمن کے ہپنوٹائز کا شکار ہو چکی تھی وہ نورہ کا وجود تو تھا مگر دماغ نہیں کیونکہ وہ تو سائمن کا عطاق کیا ہوا تھا مگر دل اس کا کیا کچھ ہی پل میں ہارس وہاں چند دیگر وارف آرمی آرمی کی بھیڑیے کے ساتھ آن پہنچا تھا اسے رالف نے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے میسیز بھیڑا تھا نورہ نے ان کو دیکھتے ہوئے منظر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں دیکھ کر ہارس بھی تھٹکا تھا مگر وہ نورہ کی فرار نامنکد بنا چکے تھے کیونکہ بیڑیے ان کے ادکیت سرکل بنا چکے تھے نورہ کے چاروں اور بیڑیے کھڑے تھے اور وہ رالف کے ساتھ اس دائرے میں کیج سی ہو گئی تھی راہ فرارہ ممکن نہیں تھی رالف کا بہت کھن بہت چکا تھا اور وہ بھی ہوش تھا سب کو ملوم ہو چکا تھا کہ نورہ ہیپنوٹائز ہو چکی ہے اس لئے اب نورہ کی آنکھوں کا رہے میں مستقل طور پر سرکھ ہو رہا تھا وارف کمیونٹی اور ومپائر ہنٹر کے درمیان بہت جاری تھی نورہ کی واپسی کا حل نامنکن سا تھا نورہ کو ہیپنوٹائز سے کے کوئی نکال سکتا تھا وہ خود سائمن تھا جبکہ وہ اب ایسا کبھی نہ کرتا نورہ تو اس کا خاص مہورہ تھی کوئی تو حل ہوگا اگر آخر ڈیڈ دھنیل اپنے ڈیڈ ریچر جو ناثن سی باز پرس کر رہا تھا نورہ کے بارے میں سو سوز کا پریشان ہو چکا تھا میرے پاس جو انفرمیشن تھی وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں نورہ کو اس فیض سے کیسے نکال آجائے میں نہیں جانتا وہ بھی جواباً بولے تھے ہارسو جید بھی خموشی سے بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے اگر ہم سائمن کو ہی ختم کر دیں تو ہارس نے پرسوس انداز میں نکتہ اٹھایا سب کے ساتھ اس کی جانب نبکو میں تو ابھی کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا اب کے جید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا مگر کیوں دنیل نے بھی سبری پند کا مظاہرہ کیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب تحس تحس کر دیں کیونکہ سائمن کی موت نورہ کے ہپنوٹائز کا حل نہیں جید نے تفصیل بتائے تو کیا اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دڑے بیٹھے رہے اور وہ وہاں زندان میں کسی مجرم کی طرح قید رہے دنیل سے مزید بداشت نہ ہوا تو بلاکھل تلق ہوا دینی تمیز کے زمرے میں رہو اس کے ڈیڈ نے اسی گھر کا تو دنیل گصے سے مٹھیاں بیجتا کمرے سے باہر چلا گئے باقی سب بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے نورہ نے رالف پر گہر زہر لگے خنجر سے بار کیا تھا جو کہ رالف کے جسم میں زیادہ پھیلے سے پہلے ہی اسے امداد مل گئے ورنہ شاید رالف اب تک آخری سانسیں بھی پوری کر چکا ہوتا ہے نورہ کے گرینٹ پا بھی اس کی حالت دیکھ دیکھ کے کم میں مقتلہ ہو رہے تھے رالف کا جب ہو شاید تو اس کی زمان پر صرف نورہ کا نام تھا تمہارا بھی نورہ کے پاس جانا ٹھیک نہیں حالت دیکھو اپنی ہو نورہ بھی وہ نہیں ہے جو تمہیں نقصان نہ پنچھا ہے ریڈ مجھے لے جائیں اس کے پاس شاید میرے پاس اس کا حل ہو وہ نقص سے بیٹھ پر پڑا بول رہا تھا وہ والف تھے کسی انسانی راکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تھے ان کا کون نیاب تھا اور وہ کسی عام انسان کا اپنی اصلیت نہیں بتا سکتے تھے اس لئے رالف کا علاج کر میں ہی کیا جا رہا تھا کیا مطلب جید نے تہہی سے اسے دیکھا میں ابھی دوسروں کو ہپنوٹائز کر سکتا ہوں میں ابھی دوسروں کو ہپنوٹائز کر سکتا ہوں میں نے کئی ومپائرز کو بھی ہپنوٹائز کیا تھا اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو شاید میں نورا کو بھی سرسر سنکال ہوں گا لیکن یہ بہت رسکی ہے جید نے اس کی حالت کے پیش نظر کھا مگر رالف نے ان کی ایک نہ سمجھا سائمن کو مارنے اور نورا کو ہپنوٹائز سے نکالنے کا وقت ایک ہونا چاہیے دونوں ساری علاقے ایک تفاقیہ رالف ہارس اور دینیل کو سمجھا رہا تھا میں ہارس کو سگنل دوں گا اسی وقت میں سائمن کو ماننا ہوگا وہ ان دونوں کو ہدایت دے رہا تھا پرینے سائمن کے پاس بھی اس کے وہ کھڑ نورا کے پاس چلایا جسے لوہے کی جنجیروں میں باندھ رکھا تھا اس کی ہاتھ اور پاؤں جنجیروں میں بنے تھے رالف کے دل کو کچھ ہوا یہ حالت دیکھ کے آہا آگے تم تماشا دیکھنے وہ اسے دیکھ کے پرس کون سے بولی تھی وہ رستائیت سے چھپی تھی اس کے لب و لہجے میں نہیں میں یہاں تمہیں ازاد کروانے آیا ہوں رالف اس کے پاس بیٹھ سامنے زمین پر با مشکل دو زانوں بیٹھتے ہوئے بولا ازاد وہ اور وہ بھی مجھے وہ بیٹینی سی بولی ہاں تھی ہاں تمہیں اسے قید رہائی جلانے آیا ہوں وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا نورا اس کی ہاں کو ہمیں مسلسل دیکھنے لگی تھی رالف نے بلا پلکن سب کائپ پیشانی نورا کی پیشانے سے ٹکا دی رالف کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی سامن سے مگر وہ یہ سب نورا کے لئے کر رہا تھا اپنے پیار کے لئے نورا میں جانتا ہوں تو مجھے سند رہی ہو رالف اب وہ اسے بولے بغیر اس سے بات کر رہا تھا تمہیں واپس آنا ہے نورا میرے لئے میری محبت کے لئے نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر سائمن تمہارے دماغ کو کابو کر سکتا ہے مگر تمہارا دل نہیں میں نے تمہارے اس دل دھڑکنوں میں بارہا اپنے نام سنا ہے تمہارا دماغ مجھے دوکھا دے سکتا ہے مگر تمہارا دل نہیں جاغو نورا پلیز ورنہ شاید میں بھی جی نہیں پاؤں گا سائمن کو مارو اب رالف نے ہارس کو پیغام بیجا نورا کے دماغ کو اپنے کابو میں کرنے لگا اس کے بعد ایک لمحہ لگا نورا کی آنکھوں سے لہو رنگ کو رقصت ہوا اور بے دم اس کی اگوش میں جھول گئی تین ماہ بعد وہ سب اکٹھے ہوئے تھے ایک جشن کی صورت رالف بھی مکمل سے اتیاب ہو چکا تھا نورا بھی ہپنوٹائز کی اثر سے باہر آ چکی تھی سائمن کا وجود صفائے حسدی سے مٹا دیا گیا تھا سب خوش تھی ایک بات جو مجھے بے چین کر رہی تھی اب تک جب ہم میں سے کوئی نورا کے ذہن تک پہنچ نہیں پایا تھا تو سائمن نے اسے ہپنوٹائز کیسے کیا حاصل دل میں مچلتا سوال پوچھا وہ اس لئے کیونکہ نورا رالف کی ریال برائیڈ ہے اس لئے وہ خاص ہے اور ہم اسے کابو نہیں کر سکتے سوائے رالف کے مگر سائمن سب سے زیادہ طاقت پر ہم پایا تھا جب ہی وہ ایسا کر پایا جواب جیت نے دیا تھا وہ دونوں چچا بتیجا ایک جانب بیٹھے تھے جبکہ رالف نورا اور دھنیل کی ڈولی ایک جانب تھی وہ بار بی کیوں بنانے میں مصورت تھے ان سے کچھ فاصلے پر زیادہ اول پارٹی بیٹھے تھی جن میں گرانپا ڈینیل اور ہورس کے ڈیٹ تھے جہت ان سب کی نسبت کافی ینگ تھا نورا اور رالف کی آنکھوں کا تصادم وقفے وقفے سے جاری تھا دونوں کے چیرے پر مسکان ہما وقت اقصہ رہ دی جب بھی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے کیا تم لوگ اپنے نین میں ٹکوں سے کچھ دے کے لئے باز آسکتے ہو دینیل نے آنکھیں گماتے ہو کوفت سے کہا میں تو نہیں آسکتا پلیس تم سیڈ چینج کر لو رالف نے اسے ہری جنڈی دکھائی فائن دینیل وہ بھوڑتے اٹھ پڑا ہوا نورا نے رالف کو گورا اور تنبیہ کی ڈینی اگر تم گئے تو یاد رکھنا میں تمہاری ویڈنگ سرمنی اٹینڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنی ویڈنگ پر انوائٹ کروں گی نورا نے مصنوعی غصہ دکھایا ایک ماہ بعد رالف اور نورا کی شادی تیپ آئی تھی دینیل خموشی سے واپس بیٹھ گیا سب کو اپنی شادی کی فکر ہے میرا کس کو خیال ہی نہیں دینیل بھی مصنوعی خف کی سب خاتب ہوا وہ اپنے دوست کی خوشی بلکل بھی سپائل نہیں کر سکتا تھا آپ اپنے لئے خود ڈونڈے جناب ہماری چوائز اگر آپ کو پسند نہ آئے تو نورا نے بھی ہنس کے کہا خیال ہے وہ تمہیں کافی سنجید کی سے انٹرسٹ لیتی دکھائی دیتی اور ہے بھی بہت کیوں میری مانو تو اسے ریسپانس دی تم دونے دوسرے کے لئے بیسٹ ہو نورا نے اپنے کالیج کی ایک نئے سٹوڈنٹ کو دینیل کے لئے سوجیسٹ کیا جو کہ شروع دن سے ہی دینیل کو سرانی لگی تھی وہ بہت اچھی تھی کالیج کی باقی گو سپ کلز کی طرح بلکل بھی نہیں تھی اور چند ہی دینوں میں نورا کی اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی دینیل کو پانی پیتے ہوئے نورا کی بات سے اچھو لگا ہیلو اور یون ایک سوریلی سی آواز ان کے اکپ سے جا گئی تھی دینیل مورا تو ریا مسکراتی ہوئی کھڑی تھی ایک پل کے لئے دینیل جہاں تھا وہاں ساکت رہ گیا شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر دینیل نے دل میں کہا وہ گلابی کپڑوں میں گلابی رنگت لیے گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں دینیل کو اس کی یہ خوبصورت دکھائی یہ نہیں دیتی تھی دینیل ان سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ کر چل دیا ریا نے بگو اور اس کا یہ انداز نورس کیا شاید اسے میرا یہاں آنا ناگوارہ گزرا وہ داسی سے بولی تھی نہیں ریا ایسا کچھ نہیں سے کوئی ضروری کام ہی ہوگا تو گیا ہے تم بلا وجہ دل پہ مت لو آو ہم سب کو سرف کرتے ہیں نورا اسے بھی اپنے ساتھ لیے اپنے کامیں مصروف ہوگی رالف بھی نورا کے ساتھ ساتھ ہی تھا کچھ دو جا کر دینیل نے پلٹ کر دیکھا تھا ایک خوشکوار سا محول تھا مگر شاید وہ اس محول کے لائق نہیں تھا اس کا تو دل اداس تھا نورا بہت خوش تھی رالف کے ساتھ وہ بنائی ہی رالف کے لیے گئی تھی دینیل نے دوستی کو چنا تھا جس کی بناء پر اس نے نورا کو اپنی خموشی محبت کا اظہار بھی نہ کیا اسے اپنے دوست کی خوشی عزیز تھی بلے ہی اس کے لیے اسے اپنی محبت قربان کرنا پڑتی اور اس نے کیا بھی یہی تھا وہ رالف نورا کے دل میں رکاوت میں ہی بنا تھا اسے رالف سے وہ ملاقات یاد آئی جو کچھ دن پہلے ہوئی تھی رالف نے کہا تھا وہ جانتا ہے کہ میں نورا کو پسند کرتا ہوں اس میں کوئی حج نہیں مگر اپنے مہبوب کی چاہ کا پاس رکھنا ہی تو محبت ہے دنیل نے بھی یہی کیا تھا اس نے نورا کی چاہ کو عزیز رکھا تھا اس لئے وہ مطمئن تھا دنیل ان سب کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا یہی اس کا سفر تھا سائمن کے خاتمے کے بعد رالف نے بروک کو ومپائر کلین کا سربراہ بننے کا مشورہ دیا کیونکہ ایک وہی تھا جو یہ سب اچھی اور بہتر طریقے سے سنبھال سکتا تھا وہ اپنی سفوج کا سپہ سلار تھا ایک بہترین لیڈر بھی بن سکتا تھا اس کے مند میں اچھائی تھی جیسے وہ باقی ومپائرز تک بھی پلا سکتا تھا یہ سوچ کر رالف نے اسے لیڈر بننے کی تلقین کی اس سے بہتر اس کے کلین اب کوئی اور لیڈر نہیں کر سکتا تھا ہارس آف رالف کے مبینگ تلقار استوار ہو چکے تھے ہارس والف کلین کا لیڈر بننا چاہتا تھا جو کہ رالف کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت وہ سمجھ نہیں پایا تھا کیوں جب وہ اصلی وارث ہے تو لیڈر رالف کیوں یہی وجہ ان کی دوستی میں درار کا سبب بنی ہارس اس سے چڑھنے لگ مگر وہ سمجھ پایا تھا کیسا کیوں تھا رالف دوسری طریق رقم کرنے والوں میں سے تھا پہلے طریق رقم ہوئی جب سجیوں پہلے سب سے پہلے ہارف بلرڈ وارف نے اپنے کارناموں سے طریق بنائی اپنی نوکھی طاقتوں سے اور اس کے بعد اب جا کے رالف وہ دوسرا ہارف بلرڈ وارف تھا سب سے نوکھا جب اس آخری حادثے کے بعد رالف نے لیڈر بننے سے انکار کر دیا وہ پہلے بھی نہیں چاہتا تھا مگر جیت نے کہا کہ اس طرح وہ خود کو اس فیملی سے لگ سمجھتا ہے اس لئے انکار کر رہا ہے تو مجبورہ رالف کو ہمیں بننے پڑی مگر اب رالف نے سافر سافر انکار کر دیا اور کہا کہ لیڈر ہارس کو بننا چاہیے چنانچہ ہارس اور رالف دونوں کی پیش نظر آدھا غالف کمیونٹی کا لیڈر ہارس کو بنایا گیا اور آدھی کمیونٹی رالف کے حوالے کی گئے اس طرح وہ اپنی الگ الگ ریاستوں کے لیڈر بن گئے ختم شکر